سماء رمضان کا سماء سماء دیجٹل پر رمضان ٹرانسمیشن رمضان کا سماء میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید رمضان کا سماء ایک بار پھر لے کر آیا ہے آپ سب کے لئے رحمتوں برکتوں مکفرتوں والا سماء میں آپ کی میزمان بشرا کھان اور میرے ساتھ موجود ہے محمد حافظ عمران پروگرام کا بقائدہ آگاست کرتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ سب سے پہلے آپ کے ساتھ مہمانوں کا جو آج موجود ہے لائیو ٹرانسمیشن میں سماء دیجٹل پر میں ساتھ موجود ہے اس وقت دونوں سپیشل گیسٹ جوکے ایک ہی گھر سے ہیں ایک ہی پروفیشن سے ہیں جی ہاں فارمر ہیلتھ مینیسٹر دکٹر جاوید اکرم اور ان کی میسیس دکٹر شیلہ جاوید جوکے نیوٹریشنیست ہے ایکسپر نیوٹریشنیست اور اس کے ساتھ ساتھ فاونڈر پریزیڈنٹ ومن چیمبرز کومیرس فاونڈر پریزیڈنٹ بھی ہے اسلام علیکم ملکم سلام علیکم دیکھنکیو فاہم دیکھنکیو فاہم دیکھنکیو فاہم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کی افتاری رسیشن آبیسلی تو آوٹ جو موجود ہوں گے مفتی سخاوت منیر نیمی صاحب جن سے ہم تظائل و عبادت اور سیدت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسوائے حسنہ سنیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے کاری اطول منان وارسی صاحب جو اپنی خوش انداز آواز میں دلاوت اکلام پاک کی صادت حاصل کریں گے تو جی حافظ صاحب آپ بتائیے آپ کو تاریکی ٹرانسپیشن آپ نے کہا تھا کہ آج آپ نے سہری میں بہت کم کھایا ہے تو کیا یہ سچ ہے بلکل سچ ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ رمضان ہے یہ روزہ اسی لئے کہ رک جائیں اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو ایک موقع فرام کیا ہے کہ آپ اپنے جو معمولات زندگی ہیں ان میں بہتری پیدا کر لیں آپ کے کھانے پینے میں سونے جاگنے میں ہر جگہ پر ایک تنظیم کا نام ہے جو رمضان ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ دیکھیں ہم عمومی زندگی میں جہاں سے جو دل کیا اٹھایا کھا لیا ایک جگہ سے کھا کے نکلے پی کے نکلے دس منٹ کے بعد دوبارہ وہاں پر شروع ہو گئے یہ ایک ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے چونکہ آج ڈاکٹر ساہیوان یہاں پر موجود ہیں تو ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ اچھی گفتگو اور رہنمائی بھی ملے گی کہ ہم کیسے عام دنوں میں بھی اپنی زندگی کو اس کھانے پینے سے ہٹ کے مطلب ہم یوں لگتا ہے عمومی طور پر اگر ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو شاید ہم کھانے زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ ہم کھانے کے لیے جو ہے نا یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے کہ کچھ لوگ زندہ رہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور کچھ کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے بلکل ایسا ہی اور اگر آپ زندگی کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ اس میں ایک دلچسپی کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو رہنمائی کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ اس میں ہدایت کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ جو ہدایت ہے بلکل جو کتابِ ہدایت ہے قرآنِ کریم ہے مکمل تو قرآنِ کریم کی تلاوت سے ہم آغاز کرتے ہیں قاری صاحب اطاول منان وارسی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوتِ کلامِ پاک سے آغاز فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والأرض وضع حالی للآم فيها فاکهت وَالنَخْلُ ذَاتُ وَالْأَكْمَابِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَوْشِ وَالْرَيْحَانُ فَبِئِ اَيْئِ اَلَاَيْ رَبِّ فِقْمَاتُ كَذْ لِبَادِ رَبِّ وَالْحَبُّ ذُو الْعَوْشِ لَالْحَبِ صدق اللہ العظیم صدق اللہ علیہ وسلم رزاک اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا یہ کھانے کی بات ہو رہی ہے تو ڈاٹس اپ سے بالکل میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ تو نیٹریشنسٹ ہیں اور آج تو ہمارے شوہوں میں کہتے ہیں نا رونے کے دوبالہ ہو جانی کیونکہ رمضان ایک ایسا ڈائٹ پلان ہے اسلام کی طرف سے کہ اگر اس کو کوئی فالو کر لینا تو وہ جیسے کہتے ہیں تر گیا وہ اس نے ترکھی کر لی تو آپ ایز نیٹریشنسٹ مجھے بتائیں جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں کہ سہری اور افتار میں ایسی کونسی فود انٹیک ہمیں لازمی رکھنی چاہیے اور کس کو ہمیں ایوائیڈ کرنا چاہیے کہ ترک کر دینا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ کھانے سے جب روکتے ہیں تو عام دنوں میں بھی ایک بہت مشکل کام ہے کسی کا روکنا کھانا اور اس کو پھر ٹیلی مونیٹر کرنا کہ وہ مان بھی رائے کہ نہیں مان رہا جب ہم کسی کو ڈائٹ دیتے ہیں تو پھر ہمیں ریزلٹ بھی چاہیے ہماری بھی ریپیوٹ اس میں ہوتی ہے تو وہ ٹیلی مونیٹرنگ اور پھر اس کو موٹیویٹیڈ رکھنا تو یہ سارا کچھ جمزان میں افیکٹ ہوا ہوتا ہے ایک تو سارا سسٹم میں ٹائم کافی چینج ہوا ہوتا ہے کھانے پینے کا اور وہ بلکل جب ان کو ان کی پیک پہ بھوک ہوتی ہے تو پھر وہ بلکل کسی موٹیویشن کے روادار نہیں ہوتے ہیں ہم جتنا میں ان کو سمجھائے ہیں کہ بس اب شروع میں تو بہت مشکل پڑتی ہے کچھ روزوں میں لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ ہیں بہت زیادہ ہیں میرے پیشنٹس جو بہت زیادہ منتظر ہوتے ہیں رمضان کے رمضان میں ہم زیادہ وزر ہوتا رہیں گے ہم زیادہ فٹ ہوں گے ایسے لوگ بھی ہیں کلی جو میری پیشنٹس تھے وہ بہت زیادہ تھے موٹیویٹڈ اور میری ایکسپیکٹیشن سے وہ بہتر کر رہے تھے یہ دونوں طرح کے ریزل ساتھ ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک تو دیکھیں ایک تو یہ ہمارا ایک اپینین ہے ایک جنرل اپینین لوگوں کی کہ چکناہر ضرور ہونی چاہیے سہری میں اس لئے کہ بھوک نہیں لگے گی اور دہی پتہ نہیں کہاں سے آگیا کہ دہی کا ایک کپ ہونا چاہیے اس سے پیاس نہیں لگتی اور اس طرح کے جو ہیں نا یہ ایک تھوٹس یہ ایک پھر ان کو ختم کرنا ان کو بتانا کہ پانی کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو آپ پانی سہری کے وقت دو سے تین گلاس پانی ضرور پیئیں بہتر ہے کہ وہ نیم گرم وہ ٹھنڈا نہ ہو اس سے آپ کا سارا سسٹم بھی صاف ہوتا ہے اور آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے آپ کی حضمے کے لئے بہت اچھا ہے اور پھر جو ہے جو میں زیادہ تر ان کو ایڈوائز دیتی ہوں وہ کہتی ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اس میں لانچ کو مس کر رہے ہیں تو آپ اپنے دو میلز جو ہیں ایک ناشتہ اور ایک رات کا کھانا اس پر متفق ہو جائیں اور لانچ کو کمپنسیٹ نہ کریں نہ لانچ نہ بریکفست میں نہ ڈینر میں تو یہ ان کو بہت سوٹ کرتا ہے جنرلی روٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیر تک ان کو بھوک نہیں لگتی روٹی سے اور پراٹھا کی ایز ایز میں نے کبھی ضرورت نہیں سمجھی کہ اویلی چیز ان کو دیں روٹی ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کونڈا لینا ہے یا آپ نے سالن لینا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کی کونٹیٹی کنٹرول کریں سالن کی یہ نہ ہو کہ سالن ہی بہت زیادہ پلیٹ بھر کے لیں گے تو پھر آپ کو سارا دن آپ تنگ ہوں گے پھر سپائسی ہو جاتا ہے ہاں جی تضابیت ہاں تو روٹی سے آپ کو تضابیت نہیں ہوتی ہاں جی تو روٹی زیادہ روٹی کا نورمل جو وزن ہے آپ کا گھر کا آپ کی روٹی کا وہ ہو اور سالن کو ذرا تھوڑا کنٹرول کریں یا ایسا اگر تھوڑا سلا پہ دہی ساتھ لینے تو ضرور لیں اس کے بعد میں اور کچھ ایڈوائز نہیں کرتی ہوں کچھ لوگوں کو میں یہ جو کر سکتے ہیں کہ آپ چھے ساتھ بادام صبح میں کھالو یا میدے کے لیے کہ کئی لوگوں کو کونسٹیپیشن کا پرابلم آ جاتے ہیں پانی جو دن میں کم لیتے ہیں تو میں ایسا روٹین ان کو انجیر بھی دیتی ہوں دو آپ انجیر صبح لے لیں اس سے آپ کا باول حابیٹس ٹھیک رہتی ہیں اور آپ تنگ نہیں ہوتے یہاں میکسیمم جو میں ایڈوائز کرتی ہوں دہی کا کوئی تعلق نہیں ہے پیاس کے ساتھ دہی کا کوئی تعلق نہیں ہے پیاس سے تعلق نہیں ہے پیاس سے ایک ہے ایک ہے ایک جیسے کہنا ہے کہ دہی روایت بنی ہوئی ہے سبح سبح دہی کھانی ہے دوٹس ایب یہ پانی کی کمی جس طرح سے دوٹس ایبا نے بتایا ہے کہ بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ دیکھ کے آپ کو سارے دن کو اپنے سامنے رکھ کر ساری کرنی چاہئے پانی کی کمی عمومی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہو جاتی ہے اور اس کے لئے واقعی سب سے زیادہ توجہ تو پانی پر دینی چاہئے بہت شکریہ امران میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر رمضان کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ظاہر روحانیت تو ہے یہ اس میں لیکن جسمانی فواعد بے انتہا ہے لیکن ہم سارے فواعد انڈو کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس سے ہمارا معاشرے کا تعلق ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی افطاری ایسی ہوگی جو پکوڑے سموسے دائی بڑے اور لال پیلے شرپت کے بغیر ہوتی ہو اور یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو بہت ہی مذرح صحت ہیں اور پیاس بھی ان سے زیادہ دکھتی ہے سادے پانی کی کوئی نعم البدل نہیں اللہ کی اپنی کریشن ہے اللہ نے پانی بنایا ہے وہ بے پرفیکٹ ہے ہم اس کو بہت انڈر یوٹلائز کرتے ہیں ہمیں پانی بچوں میں بھی پسند نہیں آتا جب تک اس میں کوئی گلوپوز نہ ڈال دیں کوئی رنگ نہ ڈال دیں اور یہ رنگ امیز اور شگر وغیرہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا شاید پولیٹکل ہو جائے اگر لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم چینی پہ سبسٹی دیتے ہیں نمضان میں چینی ایک پویزن ہے اس سے ایک ہزار سے زائد اس کے نقصان آتے ہیں جیسے شگر کے ہیں جیسے شگرٹ کے ہیں شگرٹ پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں بہت ہی اچھا کرتے ہیں میں کہتا ہوں اور لگائیں لیکن چینی پہ سبسٹی کیوں دیتے ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ غریب لوگ چینی کھا کے بڑے کیوں ان کو آپ سبسٹیرائز کرتے ہیں تو اس لیے دیکھیں یہ جتنی چیزیں ہیں میٹھے کا ہمارا استعمال کئی گناہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں تو ہم وہ بینیفٹ انڈو کر دیتے ہیں پانی کا استعمال کم ایک تو ویسے ہوا ہوتا ہے ایک آپ ویسے بھی سوفٹ ڈرنگ کچھ ایسے ہر افتاری کی کسی ٹیبل پہ دیکھ لیں شاید آپ کی بھی ابھی افتاری ہوگی تو ادھر بھی لال پیلے اور کوک کوک یہ فلان اٹم کانہ پڑی ہوں گی یہ ہر پوائزن یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالی نے ہم میرے جسم میں اللہ نے پیدا کیا نا جسم پیدا کیا ہے ہم تو اس کا ایک ناخن بھی نہیں بنا سکے سائنس بھی ابھی تک اور ہمارا ایک ورلڈ رمضان سٹیڈی گروپ ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان کے صرف مسلمان تو ہم تو اس لیے کہ ہماری ہمیں حکم ہے اور ہمیں وہ کرنا ہے لیکن اس کے روحانی اور جسمانی کم از کم ہزاروں میں تعداد میں میں گنا سکتا ہوں فوائد ہے دیکھیں پانی آپ کے جسم میں اتنا سٹور ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارا تو یہ روزہ میرا حال ہے بارہ چودہ گھنٹے کا ہے ہم نے تو روزے میں نے اور شہلا نے انگلینڈ اور باہر جب ہم کام کرتے تھے بیس بیس گھنٹے کا رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا رزیر پیدا کیا آپ بوکھے رہ جائیں کچھ نہیں ایک جو سب سے جدید ریسرچ ہے اور میری اپنی بہت زیادہ ہے اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی وہ انٹرمی'tین فاسٹhnگ پہ ہے انٹرمیٹن فاسٹھنگ پہ ہے انٹرمیٹن فاسٹگ پہ ہے نافی وجہ مسئلےФرستان اور حقی وگ گہ متنا۔ کہ آپ چودہ گھنٹے ایٹن وینڈو رکھیں چودہ گھنٹے فاسٹنگ وینڈو رکھیں اور دس گھنٹے خطwer آٹھی گھنٹے آپ اٹھارے گھنٹےhard trustsٹنگ رکھیں اور چسٹہ گھنٹے آپ ایٹنگ ونڈو رکھیں اس میں صرف فرق یہ ہے رمضان کا رمضان میں تو ہمیں پانی بھی نہیں پینا کافی بھی نہیں پینا اس میں آپ پانی یا کافی پی سکتے ہیں مگر یہ انگریز ساری قومیں اس چیز پہ آ چکی ہوئی ہیں ان کی بہت بڑی پاپولیشن انٹرمیٹن فاسٹنگ کرتی ہے 18 آرز فاسٹنگ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیر کو اور جمعیرات کو رکھنا اور یہ جو انٹرمیٹن فاسٹنگ ہے یہ بھی ہفتے میں دو دن آپ کرے تو آپ کا ویٹ کم ہوگا ویٹ کی کوالیٹی کم ہوگی ویٹ کا فرق نہیں پڑتا آپ کا وزن کتنا ہے فرق پڑتا ہے آپ کی توند کتنی ہے اگر آپ کی مرد ہیں اور آپ کی 34 دن سے زیادہ توند ہے تو آپ اوورویٹ ہیں اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کی 33 سے اوپر ہے تو آپ اوورویٹ ہیں اور اس سے اوپر اوبیسٹی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے شگر کے چانسز پاکستان میں یاد رکھیں ہر دوسرے مرد جہاں عورت کو بلڈ پریشر ہے پچاس سال کی عمر میں یہ ہماری سٹڈیز ہیں اور ہر تیسرے بندے کو شگر ہے اب کس طرف ہم جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا جوٹ سر سر جی ایک تو جنیٹکس ہے ہماری جینز میں ہے ساؤتھ انیشن کی لیکن سب سے بڑی انوائرمنٹ ہے ہماری ساری اکٹیوٹی ختم ٹھیک ہے اگر ریموٹ بھی آپ کے چینل کا اتھانا ہے تو ہم نے ریموٹ سے کرنا ہے چینل بدلنا ہے تو اٹھ کے نہیں کرنا کسی نے اپنا حل نہیں چلاتے ٹریکٹر پہ آگئے ہیں لفٹ کا ویٹ کرلیں گے سیڈیاں نہیں چڑھیں گے گارڈنگ ہمارے نوکری ہی رکھیں گے خود نہیں کریں گے گارڈی خود نہیں عورتیں موپنگ نہیں کریں گی تو ساری آٹومیشن آجائے گی بچے بھی ویڈیو پہ ہی ہاکی، فوٹبال، ٹیننس کلتے ہیں ویسے نہیں کلتے ہیں گیمنگ زون کون کون سے بن گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایکٹیویٹی کو دور کرتی ہیں جسی آپ کرتے ہیں یہاں سے تھوڑی دور پہ جانا ہے تو گاڑی یا موٹر بائک پہ جائیں گے پیدل نہیں چلیں گے ایک تو ہماری روڈز بھی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم انہرڈی دنس فوڈ بہت کاتے ہیں ہم ہر چوتھے دن ایک شاپ بچوں کے لئے کھول دیتے ہیں اور بچوں کو ایک ٹوئی بھی دے دیتے ہیں اونلی چیز جو ہماری سستی ہو رہی ہے وہ اپسائز اور اپسائز اور اپسائز وہ اتنی قیمت میں آپ کو اپسائز کر دیتے ہیں اس لئے کہ انہی ملکوں کی ہم خوراک بھی کھاتے ہیں انہی ملکوں کے فاسٹ فوڈ بھی کھاتے ہیں انہوں نے پورا کونکر کر لیا ہمارا ٹریڈیشنل فوڈ سسٹم قتم ہو چکا ہے ایک چھوٹا سا ڈرنک پیتے ہیں اس میں دوزار کیلریز چلی جاتی ہیں دوزار کیلریز اس کو اپسائز کرتے جاتے ہیں اور پھر انہی ایکسپینڈیچر آپ کا ہے نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ انہی ملکوں کی خوراک پہ چلے گئے ہیں انہی ملکوں کی ادوائیات پہ بھی چلے گئے ہیں اور انہی ملکوں کے سٹینٹس بھی آپ کو ڈلنے شروع ہو گئے ہیں انہی ملکوں کے بلڈ پریشر کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے آرٹ میں بھی بلوکٹ شروع ہو گئی ہے تو یہ طرح لائف ہے ہمارے یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو سادگی سے کھجور ہے پانی ہے کعوہ ہے اور رات کا کھانا کھا لیں جیسے اللہ اللہ نے کہا صبح کا ناشتے کے ساتھ رکھ لیں تو کوئی قیامت نہیں آنی ہمارا خیال ہوتا ہے یہ آخری ابتاری ہے اور ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم پہلے اتنی اتنی پلیٹیں بھر لیں گے اور پھر شد کھایا بھی نہیں جائے گا تو کیوں ضائع کتنا ہوتا ہے یہ کلچئر کی پرابلم ہے ریلیجن تو آپ کو سکھاتا ہے سادگی میں چاہوں گی بشرا جیسے ڈاٹ صاحب نے بات کیا کہ سب کے سب اپنے ایک چلے گئے ہیں اس زون میں جہاں پر آپ نے باہر سے سب کچھ موگانا مطلب ہم بیماریاں بھی امپورٹ کر رہے ہیں خود کام کچھ نہیں کر رہے ہیں ابھی صحت کی بات ہوئی ہے تو آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی ڈاٹ صاحب بھی جم کرتے ہیں آپ بھی جم جاتی ہیں تو کیسے یہ موٹیویشن ہے دیکھیں ایک تو موٹیویشن اس طرح ہے کہ جمبر ہونے کے لئے آپ کو ایک حیبٹ اپنی موڈیفائی کرنی ہوتی ہے اور میں جم کر رہی ہوں سکول کے زمانے سے میں نے مجھے نہیں یاد شروع سے میں جمبر ہوں جم ایک اچھی حیبٹ ہے اگر ہم لوگ اپنے اپنے اس کو اڈاپٹ کر لیں ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کے ایک سو ایک بہانے ہوتے ہیں اب کووڈ آ گیا اب یہ فاغ آ گئی اب یہ فلان آ گیا اب گرمی بہت ہے بہت ہے جو سو بہانے ہیں تو جیم میں یہ ہے کہ ایک محول آپ کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں آپ کو کوئی بہانہ نہیں چلتا سوڑی آپ کی بات کرتے ہیں اب یہ ہی سے کانٹینو کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کہیے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور میں نے دکس آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور رمضان ہے آپ کو پتہ ہے باپس مہینہ ہے اور اس میں میں نے روضہ رکھنا ہوتا ہے تو شوگر پیشنٹ کو کیا چاہیے کہ وہ سارا دن کھائے پیئے کھانے بغیر بے نہیں سکتا تو شوگر کی حالت بھی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کہتا ہوں شوگر پیشنٹ کے لئے شوگر پیشنٹ کے لئے میں لاہور سے سوال تھا شوگر پیشنٹ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ میں کہا کہ تیس ویصد لوگوں کو شوگر ہے تو یہ مسئلہ اور بلڈ پیشنٹ آدھے پیلیشن کو ہو گیا ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا ہمیں کہا جاتا ہے ورلڈ کیپیٹل آف ڈائبیٹیز انفرچنیٹ ورلڈ کیپیٹل اتنی تیزی سے شوگر کہیں نہیں بڑھ رہی جو پاکستان میں تو ہم نے شوگر میں بہت ساری تحقیق کی ایکچلی جب ہم انگلینڈ میں کام کرتے تھے تو برمنگم سے ایک جی پی نے ایک بی بی سی پہ اس کی انٹرویو آیا اس میں کہا کہ شوگر کے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر روزہ رکھیں گے تو وہ مر جائیں گے یہ بہت سٹیٹمنٹ کی وہیں سے ہم نے ورلڈ رحمدان سٹیڈی گروپ بنایا 27 کنٹریز میں میں پریزیڈنٹ اس کا رہا ہوں تو اس میں ہم نے بہت ساری سٹیڈی شروع کی کہ ایویڈنس کیا ہے ایویڈنس بیسڈ انٹروینٹر ہوں تو ہم نے ٹائپ ون ڈائیبیٹک کی جو بچے انسلین لگاتے ہیں ان کا سٹیڈی کی جو دوائیاں کھاتے ہیں ان کی جو ہمارے بائی نے ابھی فون کیا یہ دوائی کھاتے ہوں گے یہ انسلین لیتے ہوں گے ان کی جو جی ایل پی لیتے ہیں ان سب کو سٹیڈی کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام ٹائپس آف شگرز کو حوائد ہوتے ہیں بہت فائدے ہوتے ہیں ایک تو ان کا وزن کم ہو سکتا ہے تین سے چار کیجی لیکن ہوتا یہ ہے کہ پڑ جاتا ہے انفرچنیٹلی یہ معاشرے کی وجہ سے ہم سٹف کرتے ہیں اپنے آپ کو جو برین ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ رک جاؤ لیکن ہم نہیں رکتے ہمیں چاہدھ کوئی پڑھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں ختم کردے کھانا جنا ہے پاکستان تو اس لئے شگر میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر شگر کا انسان روزہ رکھ سکتا ہے اپنے موالے سے تھوڑی سی انسلین اس کو ایجسٹ کرنی پڑے گی تھوڑی ادوائیات ایجسٹ کرنی لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہم نے پروف کیا ہے سائنس نے کہ گوگل کریں گے میرے نام تو ان کو سب سٹڈیز مل جائیں گی کہ جو بھی شگر ہے آپ کی آپ کو فائد ہی فوائد ہیں روزہ شگر پیشنٹ کو فوائد ہی فوائد ہیں بلڈ پریسر کے مریض کو فوائد ہیں کینسر کے مریض کو فوائد ہیں یہ ہم نے سٹڈی کی ہوئی ہیں چیزیں تحطیق سے ثابت ہے اللہ تعالی نے ایک نعمت بنائی ہے اس کو نعمت رہنے دیں اس کو ذہمت نہیں بنائیں ذہمت ہم بناتے ہیں جم کی بات ہو رہی ہے ڈوٹ ساہب آپ کو نہیں یاد پڑتا کہ آپ نے کبھی جم چھوڑا ہے ڈوٹ ساہب قدل کرتا ہے چھوڑ دیں درمیان میں سے نہیں دوکھ سے بھی معاشرہ بڑے ریگولر ہیں ہم دولو ریگولر ہیں آپ کو شروع پر اپنے آپ کو میں اتنا ریگولر نہیں تھا جتنی شئلہ ہیں لیکن میں نے اپنے experience سے دیکھا کہ آپ تین سے چار ہفتے کر لیں regularly then you miss it your body misses it آپ کے endorphین اپی ہارمونز نہیں سکریٹ ہوتے exercise کے گھرلین اور بہت سارے ہارمونز ہیں جو آپ سکریٹ کرتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹیو ہیں exercise کا پھر ہمارے اسٹڈیز ہیں exercise کے بعد آپ کا بلڈ پریشر 10 سے 15 ملی میٹر اوپر والا 10 نیچے والا کم ہو جاتا ہے اور آپ کی شگر بھی لو ہو جاتی ہے آپ کے جو ہام فل ہارمونز exercise اور بلڈ پریشر فر ہوتا ہے نماز کی بھی ہماری سٹڈیز نماز کا افیکٹ آپ کے انڈوکرائن سسٹم پر بے انتہاش ہے نماز وہ نہیں کہ دکانوں کا صاحب ہو رہا ہے چینلز کا صاحب ہو رہا ہے نماز وہ ہے کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں جہاں جب پرائم منسٹر سے بات کر رہا ہوتا وہ پشاپ کرنا بھولا ہوتا ہے اللہ سے تو بات اللہ تو سب کا ہی مالک ہے تو اس میں وہ روحانیاں تگرہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے تندرستی دے میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے میں نے انہیں جم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے یہ بڑی ہی لگن کے ساتھ نماز مطلب جمعہ کے تائم پر میں نے دیکھا ہے کہ سب لوگ چلے گئے لیکن ڈاٹس اپ جو ہم اپنی چیئر کے ساتھ جب جاتے ہیں تو چیئر لے کر جاتے ہیں میں نے مطلب یہ ایک بزارتے خود ایک تحریک ہے جب یہ منسٹری میں بھی تھے ان کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی ان کا سٹاف ہوتا تھا وہاں پہ یہ جم سے نکلتے تھے اور میرا خیال اپنی جو ان کی گاڑی تھی اس پہ یہ آفیس کی طرف نکل جاتے تھے یہ اس حد تک میں نے ہر دور میں کرونا میں میں دیکھا ہوا ہے جیسے آرتیں نہیں خراب کی اپنی اوقات میں رہے ہیں انسان کی اوقات یہ ہی ہے جو چار فٹ نیچے ہم نے لے جانے ہیں کارپی سورس نے کارپی ساورس یہ چیز انسپریشن ہے لیکن اسوال کارپی سورس کام کر رہے ہیں لیکن ایک اچھ ہے اگر شو کل اوبارہ اینچ کی طورت ہے شوگر سے ریلیٹیڈ جتنی بھی واللس تدیز ہیں عبر اکرم انکرہ نے ایک 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 چیز بچس طورت خال دوسرین توند 34 انچ اس طرح باندھی ہوتی ہے اس طرح باندھی ہوتی ہے اوپر نکلی ہے یہ مجھے کہ آپ پیٹ کریں تاکہ آرڈینس کو یہ بتاہیے ہیں آپ نے سیل پیلیویشن کر سکتے ہیں اوپر سے یہاں کہ میں چوتیس انچی ہوں یعنی کہ اوپر کسی مرد کی چوتیس انچ سے زیادہ جاتی ہے تو وہ اوپیسٹی کا نشان ہے اور عورت کے لیے تین دیتی ہے ہماری اوپیسٹی کا اشیو یہ ہے بیسونا بری بات نہیں ہے سائنس کے لیے اوپیسٹی کا اوپیسٹی ہے ہمارا لٹا اوپیسٹی ہے صرف یہیں پر مال کریں ایک اوپیسٹی ہے اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے آئے لائن ڈراؤ ہو گئی ہے چلے دوبارہ آتی ہیں ہم بات ختم کریں افتار کی بات افتار میں افتار میں رش پڑا ہوتا ہے ہمارے مائن میں ہوتا ہے ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے ہمیں ہر چیز میتھی جب آپ کا کابو ہائیڈرٹ لوڈ کم ہوا ہوتا ہے صبح سے آپ نے کھایا ہوتا ہے نشاستے کا لوڈ کم ہوا ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے ایک ڈیزائر ہوتی ہے آپ نے میتھا کھانا ہے لیکن ہم ہیومن بینگ ہیں ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیزائر ہے جو زندگی نہیں ہے پھر جو زندگ پر جو زندگ پر جو زندگ پر جو زندگ یا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم دزائر کو دماند سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو باڈی ہیں بہت دفعی سے لوگ آئے ہیں کہ جب مجھے وہ کمزوری تھی ہیں تو میرا ہے کہ میرا میرا بڈی دماند کر رہا ہے چھنی کھاؤں یہ انترپیٹیشن کرتے ہیں لوگ desire and demand are two different things اچھا میں ہی بتا siihen کہ میں آپ دونوں کی باتتے ہیں بہتشید desire ہے نا ان کو تبل پر دیکھیں کہ وہ demand نہیں ہے وہ اس کو convert کر لیتے ہیں they think یہ کھوں گا سو میں صحیح ہوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا so that is ان کا بھی you know you can't blame them ان کو کسی نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ اس کو try تو کریں آپ بجائے شرب پینے کے اور میٹھا کھانے کے اور اتنا بڑا پیالا کھانے سے اگر آپ ایک پھل بھی کھا لیگے آپ کے لئے کھجور کھا لیں گے یہ کھجور کھا لیں گے اور پھر آپ اپنا کھانا کھائیں بجائی یہ کہ آپ اتنا زیادہ وہ ہیوی کر لیں اور پھر اس سے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کئی لوگوں کو بہت حیبیت ہے رات کا کھانا کھانے کی جب یہ ہیوی کھا لیتے ہیں پھر وہ ویٹ کرتے ہیں کہ اب یہ میرا حضم ہو تو میں پھر آپ رات کے گیارہ وارہ بجے کھانا کھاؤں یہ تو ویسے غلط ہے which is even worst اس سے ہمارے میرے پیشنٹس کا بہت زیادہ اُلٹا ویٹ گین ہوتا ہے اور جیسے ڈاکس اب نے کہا انٹرمیٹر فاسٹنگ پہ میں ایک اور بھی بات بتاتی جاؤں یہ جو طریقے کا روزے کا اور انٹرمیٹر فاسٹنگ کا یہ آئیڈیل ہے جن آج کل ہمارے پاکستان میں بہت نے بتایا بیماری کا لیکن ایک لیور کا سائز بھی بھرڑا ہے فیٹی لیور فیٹی لیور جس کو کہہ رہے ہیں فیٹی لیور آپ نے ہر تیسرے بندے کا فیٹی لیور ہے اور جس تیڈیس پر ہوئی ہے کہ یہ جو فاسٹنگ ہے یہ والا انٹرمیٹر فاسٹنگ یا یہ ہیلپس انٹرمیٹر فاسٹنگ فیٹی لیور فیٹی لیور اسی چیز کو ہی رسپونڈ کر رہا ہے ٹھیکو ٹھیکو میں آپ سے ایک پوچھتی ہوں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ دونوں کی مارشل ایک سکسیسپول love marriage ہے اپنے زمانے کی اور تاں بہت ریر تھا کہ اس سے انڈرسٹنگ والی جو ہوتی ہے ماریجز وہ چلے اور کامیاب ہوں ماشاءاللہ فرسٹ افال اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس زمانے کی جو love marriage ہے اور failed marriage love failed marriage ان میں کیا ایسا ہے اور آپ کیا بتائیں گی کہ آپ لوگ نے کسی سے ایک دوسرے کو بیلنس کر کے رکھے اور کیسے آپ لوگ نے ایک دوسرے کی چیزوں کو سائد بے سائد رکھے ٹھیک ہے to have a successful love marriage even marriage بھی جی ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے یہ بھی بنیادی طور پر ایک پیغام ہے لوگوں کے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو ڈڑڑ صاحب مسکرار ہیں ڈڑڑ صاحب نے بھی جواب دینا ہے ڈڑڑ صاحب نے بھی جواب دینا ہے ڈڑڑ صاحب نے بھی جواب دینا ہے یہ پہلے میں نے دینا ہے پہلے آپ دائیں اب دیکھیں میرا جو ہے اپنی طور پر یہ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مربانی رحمت ہے کہ ہم آپس میں ایک کلک ماشاءاللہ اچھے کیے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت میند بھی کرتے ہیں تو کلک نہیں ہوتے وہ تو ایک ازمائش ان کی بھی ہوتی ہے لیکن ایک ہے کہ ایک ایفٹ بھی ہوتا ہے اب ایفٹ بھی یہ ہے کہ آپ اگر ریکنائز کرتے ہو آپ اپنی رائٹس کو ڈیمانڈ نہیں کریں this is what I believe in کہ خماتین آج کل بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ویر ہیں اپنی رائٹس کے بارے میں مواشری کی وجہ سے اور وہ اس کو اور وہ ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں اپنی رائٹس کی رائٹس لینے کے لئے بہت ڈیمانڈ ہوتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہے بتائیے گا کیا پوچھنا چاہتے ہیں او لاہور سے کون صاحب ہے مفتی صاحب سے کہ اگر رات کے وقت بسلواجی بہت جاتا ہے سہری سے کچھ منٹ پہلے ہی کچھ سیکنڈ پہلے ہی کچھ سیکنڈ پہلے ہی کچھ سیکنڈ پہلے ہی اور اس پہ غسل واجب ہوتا ہے تو کیا وہ سہری اس کے مطلب روزہ ہو جاتا اس کا ٹھیک ہے غسل کی حالت میں اور اس کے بغیر غسل کے اگر سہری کر لیا تو کیا اس کا شرح اس بارے میں کیا حکم ہے اس کا جواب لیتے ہیں جی دور صاحبا اس میں جو مطلب 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 سیکھ جنت رائٹس مطلب مطلب یا نیعت جیجی جی نیعت کہ ہم ہم ہارڈ ورکر ہیں بہت زیادہ ہی سب کو پتا ہے لیکن I was the one who gave it up alright because I thought when my kids were very young I thought that ایک ہی آگے جا سکتا ہے because ہماری kids کی بھی ذمہ داری ہے so I was the one who stepped back alright and he did his MRCP first then when we came back Pakistan واپس آئے تم میں نے اپنا یہ start کیا جیسے میں نے ابھی پی ایڈی کی ہے after اب تو میرے بچے بھی بچوں کے بچے بھڑے ہو گئے لیکن it's a two ways tweet and obviously but یہ ہے کہ desire تھی نہ میری کہ میں جب مجھے پچھ آگی کرنا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ desire کے لیے کوئی ایج تو فکس نہیں ہے so just you know take it as it comes this is what I believe in کہ یہ جو میرے بچے چھوٹے تھے میں ان کو ٹائم دیتی تھی اور ڈاک ساب کو آگے جانے پورا تھا کہ I would not interfere اور سوکر تو اتنا ہیوی کلینکس ہوتے تھے ان کے کہ رات کے دو بجے تک تو واپس آ رہے ہیں اور پانچ بجے جا رہے ہیں you know this sort of a thing so somebody has to be back with the kids کہ اس نے کرنا ہے اس کا میں ایک example آپ کو دیتی ہوں جا آپ سے اندازہ ہو جائے گا کہ sacrifices ہوتی ہیں ہر ایک کی لائف میں میری sacrifice جو مجھے تک یاد ہے جو سب سے بڑی sacrifice تھی وہ یہ تھی جب ہم نے اپنا hospital بنایا تو it was becoming impossible میری چھوٹے بچے تھے کہ میں اور میاں صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں چلا سکتا میں صرف اپنا گرمنٹ کا اور پریکٹس کروں گا وہ وہ سو بیجی وہ واقعی ٹھیک تھے تو وہ hospital ایک بنکیا ایک پہاڑ میرے لیے کہ اس کو ہم نے سنبھالنا کیسے اور تب کوئی اس طرح کے expert private sector میں لوگ نہیں ملتے تھے it is years back I am talking 32 years back آپ تو experts آگے ہیں آپ تو private sector میں بھی آگے ہیں we were the first ones to make the hospital actually تو وہ اتنا difficult ہو گیا تھا تو میں نے کچھ ایک دو ماں try کیا and then what I did was amazing I just locked my house and I shifted in the hospital I stayed in the hospital for 5 years میرے بچے وہیں بڑے ہوئے میرے بچے وہیں بڑے ہوئے میں نے پر والا پورا پورا پور پر 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 خوششفت ہوئے and this is the end of the cooperation yes yes hard work and sacrifice my husband cooperated he never objected کہ میں نے hospital میں کیوں آپ کا support support but this was my step and I because he understood کہ میں نے چلے گا جی 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 اور پر ہم نے خوب چلایا نہیں بلکہ یہ تو ہوا کہ میں نے نہیں چلایا اتنا چلایا کہ ہم society میں Akram hospital مطلب اس سے نون ہوگے we worked so hard so you know that sort of a thing جی سے آپ جواب مل گیا جا جب سلا چارل کی تو this happens مل گا مل گا تم ایک مل گا مل گا نون ملکہ مل گا مل گا جیسی مل گا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک على سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلو علیہ قرآن مجید فرقان حمید میں شہد باری تعالی لا یکلف اللہ نفساً اللہ وساہا کہ اللہ تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مخلف نہیں بناتا جن چیزوں کے بارے میں بندے کو اختیار ہے وہاں پر اس سے پوچھ کچھ ہے اور جہاں اس کا اختیار نہیں ہے وہاں اس سے پوچھ کچھ بھی نہیں ہے اب چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بندے کا اختیار تو ہے نہیں اتنا اختیار ضرور ہے کہ کوئی بھی ایسی سوچ ذہن میں رکھ کے سونا جس کی وجہ سے ایسے معاملات ہوں یہ منع ہے اپنی سوچ کو پاک رکھ کے سوئیں وضو کر کے سوئیں سنت کے این مطابق سوئیں تو کوئی امید ہے کہ ایسے معاملہ عمومی طور پر نہیں ہوگا پھر بھی اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو اس سے پوچھ کچھ نہیں ہے وہ جو پوچھ کچھ کا معاملہ تھا وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ایسی سوچ ایسے معاملات ایسی فکر وہ ذہن میں نہیں ہونی چاہیے تو اگر ایسا معاملہ بن گیا تو پھر آپ کوشش کریں کہ سہری کرنے سے پہلے پہلے غسل کر لیں اور اگر اتنا وقت بھی نہیں بچتا تو پھر شریعت نے کہا ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں سہری کر لیں اور سہری کے بعد فل فور نماز فجر سے پہلے پہلے غسل کر لیں تو گناہگار نہیں ہوں گے لیکن اگر ایک نماز کا وقت گزر گیا تو پھر سخت قسم کے گناہگار ہوں گے تاہم اس سے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوں گا ٹھیک ہے جی ڈاٹ ساب اور ابھی ڈاٹ ساب نے بیان کیا آپ کی مرضی کے مطابق ہسپٹل میں پانچ سال لیکن امران میں بلیف کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمیں پبلک فگرز پبلک ڈیلنگ ہے بہت زیادہ ان لوگوں کو اس وقت ہم ملتے ہیں جب وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں ہم تو مزری کے ساتھی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں خوشی تو صرف اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے ہمارے سے تو پھر ہی منائی جاتی ہے ورنہ کوئی نہیں تو دیکھیں جو میریج ہے یہ ایک نو ٹو پیپل آر ملتے ہیں اللہ تعالی نے مختلف میں آیا ان کے بلڈ گروپ فرق ہیں ذات فرق ہیں مذہب بھی کئی دفعہ فرق ہیں تو یہ بالکل ہمارے بھی یہ ہی ہے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسینشل انگریڈینٹ ہے کسی بھی فکسفل میریج کا جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا جو اگر آپ مجھے کہیں ایک فیکٹر بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹرسٹ کا ہے کہ اگر آپ کا ٹرسٹ ہے ایک دوسرے پہ اور بالکل صحیح مہنوں میں ٹرسٹ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میرے خلاف بات نہیں کر سکیں گی میرے خلاف ایکٹ نہیں کر سکیں گی میرے خلاف کچھ بھی نہیں یہ کرسکیں گی میرے لئے یہ صرف دعا ہی کر سکتی ہیں اور کچھ نہیں کر سکتی اور یہ میرے لئے سمجھیں گی بہت چانسے ہیں جو سکسفل میریج ہوگی ترسٹ ایک ایسا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کا بنا ہوا کہ اگر ترسٹ ہونا تو آپ کوئی بھی تخان سے گزر جائیں گے کوئی بھی مشکل وقت سے گزر جائیں گے اچھے وقت میں بھی آپ ایک دوسرے کو انجوائے کریں گے پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پہ دیفیسٹ ہے ترسٹ کا ہم بینک اکاؤنٹ بھی ایک دوسرے کو نہیں بتاتے ٹیلی فون ایک دوسرے کا نہیں دیکھنے دیتے اسی پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کوئی ایسی فون کول آجا ہے ہم باہر جا کے سننا شروع کر دیتے ہیں اگر مجھے کوئی فون کول ایسی آتی ہے میں باہر جا کے سنوں مجھے کوسٹن نہیں کریں گی کس کا فون ہے نا میں ان کو کروں گا یہ ترسٹ ہے دیکھیں اللہ کا رشتہ ہمارا کیا ہے اللہ کے لیے ہم بوکے رہ رہے ہیں پیاسے رہ رہے ہیں ہم نے پیسے بھی دینے ہیں اپنی کمائی میں سے جتنے بھی پیسے دینے ہیں بہت پیسے دینے ہیں ہم نے اللہ کے آگے جھکنا بھی ہے وضوب میں بھی رہنا ہے غسل میں بھی ایک سیکریفائیس ہے نا کیوں میرے جیسے گناہگار بن جانے تو اللہ کو دیکھنا تک نہیں میں کیوں کروں یہ تو یہ تو رشتہ ہی ہنڈر پسنٹ ٹرسٹ بیسٹ ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے جو میں سانس اندر لے رہا ہوں یہ سانس بھی وہی باہر نکالے گا نہیں تو نہیں نکلے گا چاہے میں دنیا کا بہترین ڈاکٹر بن جاؤں مجھے لوگ پوچھتے ہیں بات جانگے میں کہتا ہوں مجھے اپنے بچنے کا نہیں پتا تو یہ اللہ سے پوچھو ہمیں ذریعہ اللہ بناتا ہے یہی بہت ہے ہمارے لئے تو میں یہی کہہ رہا ہوں درد کبھی نہیں ہم مداوا کر سکتے وہ بھی اللہ نے کرنا ہے صحت نہیں دے سکتے اللہ نے ہم بہت ایک مفلوج ہیں ہم ہمارے پاس اللہ نے اختیارات کی بہت کم اختیارات دیئے ہیں باقی اس نے اپنے پاس رکھے ہیں اس نے نبی کو نہیں دیئے نبی کو یہ جو نبیوں کا نبی تھا جو ان کا سردار تھا خاتم النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا تھا تُو کہتا جا ہدایت میں ہی دوں گا چاہے تیرا چچا تیرا کتنا بھی دل کرتا ہی ہدایت لے لے نہیں اس کو زبان پر کلمہ نہیں آئے گا جب تک میں نہیں دوں گا تو یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے یہ بنیا لیکن اگر دیکھیں سکسیسفل میریج کی ایک نشانی ہے وہ نشانی یہ ہے جو بھی آپ کے دیکھنے سننے والے یہ ٹیسٹ کر لیں اگر وہ آدھا گھنٹا گھنٹا ایک فلائٹ پر کٹھے بیٹھ گئے ہیں یا ویسے کہیں کٹھا بیٹھ گئے ہیں تو کیا ان کے پاس ٹوپک ختم نہ ہو ٹائم ختم ہو جائے ہمارا پروفیشن بھی ایک ہے میں اپنے مریض مر جاتا ہے وہ بھی ان سے دکھ میں ان سے ڈسکس کر سکتا ہوں میرا پروفیشن ایسا ہے کہ جہاں گلتی کی گھنجائش نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گلتی ہو گئی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا صرف اس سے کروں گا سمیلیلی ڈاکٹر اگر میں رات کو دیر سے اٹھ کے میرے ولی میں پہ مجھے اٹھ کے جانا پڑا تو کسی کی زندگی کا سوال تھا ہمارے لئے وہ پرائم ہے پیشن کے اوپر کچھ نہیں ہے ہمارے پروفیشن میں ہماری پروگرام بھی مجھے چھوڑنا پڑے گا اگر کسی کی زندگی میں چھوڑ کے چھوڑ جاؤں گا تو یہ آپ کی بلڑکی فون کر رہی تھی بٹا میں نے کہا میں تو چھوڑ گیا نہیں ہوں تو اپنی ترجیحات بن جاتی ہیں اس لئے اگر آپ کے ٹوپکس ختم نہیں ہوتے اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے چلیں آگے آگے بڑھتے نہیں کاری صاحب آپ تشریف فرمایا ہے آپ دونوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں ڈوٹ صاحبان آپ کبھی یقینی طور پر دیکھنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے اس میں ایک سبق بھی ہے نہ تے رسول مقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے گزارش ہے کہ اگر آپ پیش کریں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکھا روان کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا اس زمین میں ہوا کیا عرب کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ تیری مدمہ حسنہ میرے پس میں نہیں دسترس میں نہیں میرے پس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو یار نہیں لب کو یار نہیں لب کو یار نہیں دل پہ کابو نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سبحان اللہ جی ماشاء اللہ اجزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا جی ڈوٹ صاحب جگہ ہم یہ جیسے ہی بات کر رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں جتنے دیکھنے والے ہم ان کو بتاتے چلیں کہ ساحل عدیم صاحب ہمیں ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں ڈوٹ صاحب ہم جب ہم دیکھتے ہیں عرد کرد رمضان کے حوالے سے یا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی نوجوانوں کے حوالے سے بھی جس طرح بیماریوں کے حوالے سے ڈوٹ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ تو ہم خود سے ہی کھاتے ہیں اور اس سے بیماریاں بھی پیسے خرچ کر کے بیماریاں کمارے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ قومی سطح پر اس کے لیے کوئی شعور کی مہم نظر آتی ہے چلائی جاتی ہے یا اس کی ضرورت ہے اگر نہیں چلتی تو اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے دیکھیں ایک کوئی جیسے آپ نے بات کی نا کہ شعور آج کل جو اویرنس دے رہے ہیں ہیلتھ اویرنس کی بات کر رہے ہیں ہاں جی ہیلتھ اویرنس کی بات ہو رہی ہے وہ آج کل disease oriented ہو رہی ہے جیسے ڈائیبیٹیس کی ہوگی ہائیپٹینشن کی ہوگی اویسٹی کی ہوگی مٹاپے کی ہوگی اویرنس میں زیادہ آپ ریچ کرتے ہیں پبلک سیکٹر وہ اس لئے کہ لوگوں کو زیادہ ریچ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی کیٹیگری میں فٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں آپ کی بات جب آپ ایک اوورال بناتے ہیں کہ اس طرح کھاؤ یہ نہ کرو فلان نہ کرو کھلو تو وہ شاید اس کو سونی انسونی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اویرنس کر رہے ہیں کہ ہم ایڈریس کریں ڈیزیز اور ڈیزیز کی اویرنس کریں جو ہم کر رہے ہیں آپ دیکھیں جب کوئی بات ہوتی ہے اور آپ میں سمجھ دو آپ کی مدر کو ہپرٹینشن ہے یا آپ کی بھائی کو ہے یا آپ کو خود ہے تو آپ آپ سنتے ہیں پھر آپ اس کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اس میں اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ بلائد پریشر کے لئے وقت اچھی ہے بلائد پریشر کے لئے یہ کم کرو تو ان کو سمجھ لگے گی اور پھر انہیں پھر انہیں پھر انہیں ایڈریس کریں اس کو جیسے اب یہ بتایا گیا ہے کہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اپنا اپنا سائز جو ہے اپنا وزن مشین سے زیادہ آپ ٹیپ پہ جاؤ انچی ٹیپ پہ جاؤ اور اپنے آپ کو میزر کیا کرو اس کے ساتھ ریلیٹ کی ہے اپنے سب بیماریاں اس سب بیماریاں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اس میں پھر پرسینٹیجز آ جاتی ہیں اگر اس میں اتنا پرسینٹ چانس بھڑ جاتا ہے اس کا ڈائیبیٹیس کا بلڈ پریشر کا یورک ایسیڈ کا ہارٹ پروبلمز کا ان سو آن اب اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جو آج کل فیٹی لیور ہو رہا ہے وہ بھی اس ہی کا ریزلٹ ہے ان سب بیماریوں کا اس کا پارٹ ان پارسل ہے تو یہ ہمیں فیٹی لیور کی اوپر اب بہت جنگسٹرز ہمارے پاس آتے ہیں جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ درد ہوتی ہے اب وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے خاص کر رمضان میں میرے پاس جو پیشنٹ ہے اس نے مجھے کل پرسوں جو آیا اس نے کہا کہ مجھے پہلے نہیں تھی لیکن میں تین چار دن سے درد شروع ہو گئی ہے تو اس کو پھر میں تو میں تو میں تو پریونشن بتاتی ہوں تو پھر اس کا یہ ہی ہے اس کا سائز بڑھ گیا اور الٹرساوند ہوا اور اس کو وہی بتانا پڑتا ہے کہ آپ اس طرح کھانے کو اس طرح دیکھو اس طرح پر ہیز کرو انتران سیٹھوں سیٹھ سٹیجیز کی طرف جلدہ ہیں سیٹھ سٹیجیز کی طرف مجھے پتا ہے آپ دونوں تو دوکٹرز ہیں ماشاءاللہ تو جب گھر پہ اگر آپ اسے کوئی ہو جائے سمہاں بیمار ہو جائے کوئی ایسا اسیو ہا جائے تو آپ لوگ خود سے ہی ایک دوسرے کلاش کر لیتے ہیں نہیں کرنا نہیں چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں تو آپ بہت زیادہ چیزیں اوور ڈو کر دیں گے یہاں آپ درتے ہوئے کہ اس کا یہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے پروفیشنلی ہی شوڈ نو ٹریٹ ہر ریلے لیکن آپ کرتے ہیں خاص کر ایسے ریلیشن جن کے لئے دپریشن مطلب بہت چلے جائیں گے آپ پینک میں چلے جائیں گے بہتر کہ وہ کلاودیڈنس آجاتی ہے آپ کی ڈیسین میکنگ میں جب آپ کی اپنی کوئی میں تو ہمیشہ کسی کو لیگ کو کہتا ہوں کہ مطلب سینکڑوں اور لوگوں کے چیک کرنے والے جو ہیں وہ جب اپنی باری آتی ہے تو اپنی ہی گھر میں ڈاکٹر کے وجہے وہ چھوٹے موٹی کوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ حساسیت بڑھ جاتی اس وجہ سے حساسیت بڑھ جاتی ہے لیکن میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ جو چیز میں مریضوں کو بھی کہتا ہوں اور مختی صاحب بھی بیٹھے ہیں سب جن میں سے بہت اللہ نے ان کو زیادہ علم دیا کہ جو ہمارا جسم ہے میرا آپ کا گشرا کا یہ اللہ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس یہ اللہ کو واپس جا نہیں ہے اس میں میں ہمیشہ نہیں کہتا ہوں خیانت نہیں کریں اور جو ہمارا اگر آپ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں آپ جو روحانیت بہت سواب تو ملے گئی لیکن جسمانی بہت فائدے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک رکھ کے کھاتے تھے ہاتھ کھینچ لیتے تھے پانی زیادہ استعمال کرتے تھے پانی کب استعمال کرتے تھے ہماری جو مذہب ہے نا یہ مسجد کے بعد بھی ہے مسجد کے اندر بھی ہے مسجد سے باہر بھی ہے یہ بیوی کے حقوق بھی بتاتا ہے ہمیہ کے بھی بتاتا ہے اگر آپ ان پر عمل کریں تو میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ پھر باقی تو کرنے والی ذات تو اللہ ہے یہ تکھیں آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا اللہ نے کرتا میں ذریعہ بن سکتا ہوں نا میں ایک سانس اگر بڑھا سکتا تو اپنی ماں جس کے لئے میں انگلینڈ شوڑ کے آیا تھا اس کے میں بڑھا لیتا لیکن جتنے اس کے جہاں لکھے ہوئے تھے وہ ہی تھے اس کے سانس اور یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کا جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو نقصان بھی ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی اللہ کی مسئلت ہی تھی تو وہ نقصان آپ کو نقصان نہیں لگتا اصل میں یہ یقین کی بات ہے اگر آپ کو یقین ہو جائے تو آپ پخاڑ بھی عبور کر جائیں گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کا یقین ہی کمزور ہے تو اس پہ کام کرنا چاہیے یقین پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت بوشاہ ہم جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ان کو یہ بتاتے چلیں کہ نماز اصر کا وقفہ ہے ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں نماز کے لئے اور پھر انشاءاللہ نماز اصر کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ساحل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اس وقفے کے بعد دوبارہ بلتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک سما دیجٹل پر رمضان ٹرانسمیشن رمضان کا سما میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں لیکن میں چاہوں گی اور ریکویسٹ کروں گی کاری عطا المنان بارسی صاحب سے کہ وہ تلاوت اقلام پاک کی سعادت حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جزاکاللہ شکریہ کرے جزاکاللہ جی تو آج پھر سے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں ہماری جی spēial گیست or exclusives guest throughout رمضان ہمارے ساتھ رہیں گے Mr. Sahil Adeen he is one of the expert behavioral psychologist trainer, instructor and of course entrepreneur اسلام علیکم سر بھلکم توی رمزان کارمزین آل خبزبین حسن صباح من کو ہمی شکریہ ICH شکریہ موشتہ میسے لئے ایسا ہمت موشتہ 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 نیرم موشتہ 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 بعدی 10 اس اس کے اiledن king Gavin Peel دیکھتا اور وہ一個 ان WOMAN وہی کافی تھی mant數هرستی تو تو這個是 MOTIVATIONAL SPEAKER نو آہستی موٹیویابی انہی قibtبر آپ میں غ garde بھی سuitی کمپین یا جاتاoserant کے مجھے کلاف ہے سمجھے؟ ساید schleARD یہی سے آگے اگر بات آتی ہے موٹیویشنل سپیکر کی یا سپیکر جتنے بھی آپ نے کہا ان کے خلاف ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر جو اتنے لوگ بولنے والے ہیں ان کے الفاظ اثر کیوں نہیں کر رہے ہیں گاڑی ریورس میں چلا رہی ہو تو آپ ریس کے اوپر زیادہ زور سے پیار دباتے ہیں یا نہیں چلاتے ہیں گاڑی الٹی چل رہی ہو ریورس چھوڑیں گاڑی الٹی چل رہی ہو تو آپ اس کو اور تیز تو نہیں کریں گے نہیں کم کم تو موٹیویشنل سپیکر ہی کرتے ہیں باشین پوری کی پوری خراب ہوئی بھی ہے یہ اور زیادہ موٹیویشنل کرتے ہیں اور خراب ہے اور جدت ڈالو اس کو اندر اور تم ہی اصل میں شیر ہو دنیا تمہارے لیے بنی ہے اس کا روٹ جو ہے وہ یورپین سیکالوجی کے اندر ہے اور تین چارسو سال پر آئین سیکالوجی ہے جس کے یہ چھوٹے چھوٹے آفشوٹ سرپتے ہیں اور پھول ان کے یہ جو موٹیویشنل ٹھیک ہے امریکہ میں جڑ جو ہے جو ہے جان پکڑایا اور اصل میں اس کی جڑ جو ہے وہ یورپ میں یہ جو موٹیویشنل سپیکر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پھر کافی سارے اور بھی فلیور نظر آئیں گے دیپک چوپرا ٹائپ سپریچولیٹی اس طرح پاکستان میں بھی ہو یوگا اور مدیتیشنل ٹھیک سب اس کی آفشوٹس ہیں نیو ایج سائنسی کروپٹنگ آل افیو گائیس اسپیشلی ایج اٹریک کیوں کرتے ہیں لوگوں کو کیونکہ آپ کو پاس ایک ویکیوم آپ نے اپنے اپنی پرسنیلٹی میں خود ہی کریئٹ کیا ہے کیونکہ آپ میں ابو کی وجہ سے کتاہی ہوئی ہیں ہم سب ایک ویکیوم ہی ہوتے ہیں تو کوئی بھی اس ویکیوم کو فل کرتا ہے ہم اس طرح بڑھتے ہیں ہمیں ایڈینٹی چاہیے ہوتی دے رہتے ہیں آکر تو ان حالات میں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک پہسیت مسلمان اگر کوئی اچھا مسلمان آئے قرآن سے زیادہ بڑی کوئی موٹیویشن کسی بھی مسلمان کے لئے ہو سکتی ہے اب ان حالات میں کیا کسی بھی حالات میں نہیں ہو سکتی ہے آج بھی ہم چونکہ آج بھی بیٹھے بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوتے ہوئے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے کیوں بولا ہے ضرورت ہے یہ سوال ہونے چاہیے تو وہاں جوابیں نہیں ہیں قرآن کے علاوہ کیا موٹیویشن ہونے قرآن اگر سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں اصل میں قرآن جو ہے نا جس سبجیک میٹر کو اڈریس کرتا نا وہ اصل میں ایڈینٹی ہی ہے آپ کی اس کے علاوہ ایک بندے نے ایڈینٹی آپ کی کیوئی ہو جو بھی ہو دنیا میں وہ امی ہوں اببوں ہوں پروفیسر ہوں فلسفر ہوں کوئی یورپ کا اس نے ایڈینٹی کریئٹ کیا اب وہ قرآن جس کے پاس ہے اس کی جاب ہے ابباب کے طور پر ماں کے طور پر بھئی میں نے مسلمان ایڈینٹی تیری کرنی ہے بھائی ایسے آپ نے لفظ کی اچھا مسلمان یہ کہیں سے آیا ہے یہ تین چار نسلیں لگیں پاکستان میں اور انہیں اچھا مسلمان اور برا مسلمان یہ گوڑ ہیومن بینگ یورپ میں کافی سو سالوں سے چل رہا تھا اسلام میں اچھا برا نہیں ہوتا جیسے گوڑ تالبان بیڈ تالبان اچھا برا اسلام میں نہیں ہوتا اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے آپ کو کچھ اچھا لگ سکتی ہے مو�ر نہیں اچھا لگ سکتی کبھی بات نہیں کوئی آرا نہیں ہے اس میں آپ کو کچھ کھانا بھی اچھا لگ سکت ہے آپ کا کچھ اچھا لگ سکتی ہے اسلام یونے صحیح غلط کی ط επι coaching دکھا رہا ہوتا ہے وہ اچھا برا کو آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اگر اسلام کے حصولوں پہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اچھا ہے اور اگر اسلام کے اصولوں پر ٹھیک ہے اور حکم ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر جانگے کریں آپ اپنی انا کو ماریں ٹھیک ہے تو اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے نکلیں اور اسلام میں داخل ہوں یہ ہے حاصل میڈنٹی پاکستان سے نکلیں اسلام میں داخل ہوں ہم پاکستان میں نا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں ورنہ انڈیا میں ہوتے تو میں کہتا ہے اندوستان سے نکلیں اسلام میں داخل ہو مگر ہم پاکستان میں دو نمبری کر چکے ہیں اسلام کے نام کے اوپر اسلام کو خراب کرتے ہیں سمجھتے ہیں مسلمان ملکہ نا اسلامی جمہوریہ پاکستان سوچیں درہا اسلامی کا کچھ بھی ہوتا تو یہ نواز شریف زرداری ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ کالیفائی کیسے ہوتے ہیں عوام نا عوام وہ اسلام کی غلط دیفنیشن دی گئی یہی تو مسئلہ ہے یہ غلط دیفنیشن کس نے دی ہے چلیں یہ طرح دیپر سوال ہے چلتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے وہ مولی صاحب کے پاس اصل میں جو مگر خالی اس کو میں ذمہ داری نہیں دیتا کیونکہ امام پاکہ زبردستی تو نہیں اس نے کہا تھا کہ میں ہر گھر میں جاؤں گا دونوں بری تم نے پھیلائی ہے کہ نہیں میں بتاؤں گا زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی تھی دہریے بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی ہوتے ہیں تو مسلمان اپنی مرضی سے کیوں نہیں ہو رہے تھے بہرحال لیکن یا لیڈرشپ کا ذمہ تو جس کے پاس قرآن ہے اسی کے پاس ہونا چاہیے مولوی صاحب ہے مولوی صاحب آپ کی پرفارمنس ایرو ہے اس لیے دین نہیں آسکا کوئی ہیروز پروڈیوس ہی نہیں کر سکیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ بتائیں نا آپ مرضی سے کیوں نہیں گئے آپ کیوں نہیں گئیں اپنے بچے کیوں نہیں بھیجیں گی میں ایک چیز کو چاہوں گا اپنے بچے گی ایک منتیک منتے آپ نے بھی کہا مولوی صاحبی محجب صاحب مستی سا اگر تقسیم آپ کو پوری موقع طرف موکمل کرنے تو ضرور موکمل کرنے ہو آپ نے کہا مولوی صاحب کے اوپر آتا ہوں سر آپ کے پاس آر و سوال کا جواب تجانے ہو آپ ضرور کریں آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم ملنا ہے اپنے بات کو ایڈ کرنے کی جانے ہو بچے کو مدرسے بھی کیوں نہیں ڈالیں گی فرس چوائس مدرسہ کیوں نہیں آپ کا یہ ہے مسئلہ اچھا سر اگر گھاری مدرسہ ہو اللہ کرے ہو گھر میں ایک پریفرنس دوں گی ایم سوری لیکن ہر گھر میں جاب بولی ہوگا مگر دیفنیشنز جو قرابت ہے نا ہماری وہ ہماری مدرس سے قرابت ہے کیوں کہ اسلام کہتا ہے سیاست میں تو حصہ لینا ہی نہیں ہم نے نواز شریف کا کام ہے شیخ رشید کا کام ہے سیاست کرنا مسجد کا کام ہے سیاست کرنا مسجد نے سیاست چھوڑی ہے تو اس قسم کے مخلوقات باہر آ گئی ہیں اور پارلیمنٹ آس نے بھر گئی ہیں پھر انہوں نے نظام چلایا ہے وہ مسجد کا نظام بھی وہی چلا رہے ہیں سوچیں زیادہ یہ نواز شریف اب بتائے گا کہ مسجد کونسی کس فرقی کہاں پہ انہی چیز کتنے پرسنٹ نہیں آزان مشرف نے امریکہ کے آنے میں فیصل مسجد میں آزان بان کر دی تھی کہ امریکہ کا پریمیر تو اس وقت ازان نہیں ہوگی اس نے ایسا ٹورس سپارٹ فیصل مسجد دکھانی ہے سوچیں فیصل مسجد کے امام نے اس پر کہاں کیوں نہیں کہاں گیا بھائی تو اندر آ کے دکھا تو نہیں کہاں کیا میوزیم سمجھ لی ہے اللہ کے گھر کو مگر نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ اگر میں کچھ کروں گا تو میں خارجی ہو جاؤں گا کس نے بولا ہے وہ محمود عباسی صاحب نے بولا کیوں کیوں کہ اسلام کے اندر انہوں نے گیمیں اسلام سے سیاست نکال دی ورنہ اگبال کے شیر چارٹرے ہوتے ہیں بیٹھ کے مگر اگبال کہتا ہے سیاست میں نہیں وہ تو خروج ہے خروج ہے مفتی صاحب کو شامل کر لیں پہلے آپ نے جواب لیلیں خاتون آپ کے بچے مدرسے میں کیوں نہیں جائیں گے سر ابھی پہلے بچے تو ہو جائیں پھر سوال سمجھ آگئی آپ کی سوال سمجھ آگئی آپ کی سوال سمجھ آگئی کاری صاحب آئیں گے بیس منٹ کے لیے کیسے آپ سکول پہ آ رہے ہیں ہارورڈ کے لیے بھی آ رہے ہیں ہم سب ہارورڈ بیجھنے کے لیے تیار ہیں مدرس سے بیجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پہ آگے بات کرتے ہیں نجی مفتی صاحب مولوی صاحب پہ ڈال دینا مولوی انسٹیٹیوٹ کا نام ہے مدرسے کی بات کرو میں اب آپ میری بات بھی کچھ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کے اوپر اگر ذمہ داری ڈالی جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج معاشرے کے اندر مولوی صاحب کہتے کس کو ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر تو صرف اور صرف ایک بندے نے داری شریف رکھ لی اور سر پہ امامہ بان لیا اس کو مولوی بھی کہتے ہیں تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی اور اگر آپ اس کو پروفیشن بنا لیں پروفیشن کے طور پر دیکھیں اور کہیں جی کہ فلان طبقے اور فلان مدرسے کی یہ ذمہ داری ہے تو یہ بات سرہ سر غلط ہوگی اس کی وجہ یہ کہ جتنی لیڈرشپ اس وقت پاکستان کے اندر بلکہ کیا پوری دنیا کے اندر جتنی لیڈرشپ آپ کی مدرسے سے نکلی ہے اتنی کہیں سے بھی نہیں نکلی آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں ایک وقت تھا کہ جب مولوی ایک ڈگری ہوتی تھی آپ اگر اردو کی کتاب اٹھا کر دیکھیں یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے تو مولوی نظیر احمد ایک آپ نام پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر فلان کہانی کے رائٹر کا نام کیا ہے مولوی نظیر احمد ایک وقت تھا کہ جب اس کو ایک ڈگری سمجھی جاتی تھی جس طرح پی ایچ لی کی ڈگری ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس لفظ کو اور اس طبقے کو اتنا گرا دیا اور اس قدر ہم اس کو نیچے لے گئے کہ آج آپ کسی بندے کو کہے نا مولوی صاحب تو وہ گالی سمجھے گا اس کو اس کی وجہ گیا کہ ہم نے اس نام کو اتنا بدنام کر دیا کس نے کیا کارے صاحب یہ سرمواشرے نے بدنام کیا نا کہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہمارا کلچر ایسا بن گیا کہ ہم نے مولوی کی سیڑ پہ ایسے بندوں کو بٹھا دیا ایسے بندوں کو مولوی جو ان کی داڑی تھی اور وہ حافظ قرآن تھے اور انہوں نے اسلام کے نام پہ دونمبری کی تھی یہ بھی تو مانے نا میں نیوٹن کو تو نہیں بدنام کر سکتا نا کوئی پھر اس کا بندہ بھی آپ بدنام کرے گا میری عرض سونے جو آپ جب پورے طبقے کی بات کریں گے آپ کو استثناء کرنا چاہیے اس میں سے اگر آپ استثناء نہیں کرتے تو پھر یہ فلسفے تک نہیں جب آپ بات کریں گے نا ایک طبقے کی آپ یہاں تو اس میں استثناء کریں اگر آپ استثناء نہیں کرتے آپ کہتے ہیں پوری ذمہ داریس کی ہے مجھے آج یہ بتائیں کہ ایک طبقہ اگر مولوی کی بات کریں مولوی کے اوپر کتنی ذمہ داری ہیں تین ذمہ داری ہیں ہم نے دی ہوئی ہیں مولوی کو ایک جنازہ کی ذمہ داری دی ہوئی ہے معاشرے نے ہم کہہ لے ہم سبھی معاشرہ ہے نا کمیونٹی ہیں ہم نے اس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے قوت نے ایک ہی ہمی نہیں کرتے گلت بات کر ہیں ہم نے سٹارٹ ہی غلط کی ہے اس کو آگے جاننے کی ضرورت ہی نا اس جنازے کی ذمہ داری کس کی ہم نے کس کی لگائی ہو یہ معاشرے نے یہ کون معاشرہ کسی ٹائٹل کا نام ہے یہ معاشرہ یہی نا ہم سب ہی معاشرہ اور کیا ہے ست 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 میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں ایک مرتبہ جنازے کی ذمہ داری ہم نے لگائی نکاح کی ذمہ داری نماز کی ذمہ داری خود آپ یہ کھو دے رہے ہیں گڑھا جس میں گریں گے بھی آگر سر ایک منٹ میں بچانے کی بات کیا جو چیز غلط ہے سر وہ غلط ہے چاہے میرے اندر ہے کوئی چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے اچھا ہم نے معاشرے نے ذمہ داری دی اس کو نکاح پڑھانے کی جنازہ پڑھانے کی اور نماز پڑھانے کی جمعہ اور خطبہ ان تمام چیزوں کے اندر مجھے یہ بتائیں کہیں اگر وقت کی پبندی نہیں ہو رہی کہیں اگر وہ بندہ پہلے سے موجود نہیں ہے میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری پاکستان کی مساجد کے اندر ہر مسجد کے اندر حافظِ قرآن موجود ہے یہ حافظِ قرآن کس نے پروائیڈ کیے مدارس نے آپ کو لیڈرشی کس نے فراہم کی یہ مدارس نے آپ کی جتنے جو سابقہ سائنس دان یہ کہاں سے پیدا ہوئے مدارس تھے آپ سر اگر مفتی صاحب کتا کلابی کے مادرے چاہتا ہوں اگر لیڈرش آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے اگر لیڈرشپ ہے مدارس میں تو جب مذہبی جماعتیں انتخابات میں جاتی ہیں تو وہ لیڈرشپ اس وقت نظر کیوں نہیں آتی سر اس وقت لیڈرشپ اس لیے نہیں نظر آتی کہ ہمارے ہاں سر ایک طرف حافظ صاحب ایک طرف دس بندے کھڑے ہونا جن کو علی بات آ بھی نہیں آتا اور ایک طرف دو بندے کھڑے ہوں جو کہ پی اچ ڈی ہوں جن کو جناب دین کی معلومات ہے اور ہمارے دس بندے ان دو پہ باری ہیں کیوں کہ جمہوریت ہے وہ ایک طرف دس بندے کھڑے ہیں ان کی بات کو مانا جائے گا اس وجہ سے ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہ سامنے نہیں آتی ہمارے ہاں دین سے اگاہی اس معنی میں نہیں ہے ہمارے ہاں مولوی اور دین کو جناب ان کے درمیان اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ آج اگر کسی بندے کو کہا جو مولوی صاحب کا نام لینا تو شاید میں بھی اس بات کو شاید گوارہ نہ کروں کہ یار کوئی بندہ مجھے یہ بات ہے تو ان تمام یہ نفرتیں پھیلائی گئی یہ ہمارے درمیان ایک سازش ہے اور آپ دیکھیں آپ کے خیال میں مولانا صاحب کو محدود کر دیا گیا جنازے تک آج میں یہ آپ کے پروگرام کے توصل سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا آج پوری سہولیات آپ مدارس کو دے دیں پوری سہولیات اگر 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 پھر مدارس ہی کیوں آپ مدارس کی بات کریں پھر جب ایک گزارے سنیں جب ایک گزارے سنیں سائل صاحب یہاں پر موجود ہیں آج اس پر بھی جو ہے نا یہ کئی نشستوں تک ہو سکتا چل جائے معاملہ آپ نے یا تمام لوگوں نے کیوں قوم کو یوں کیا ہوا آپ نے مذہب کی تعلیم کے لیے صرف مدرسہ یا پھلایا ہوا مذہب کی تعلیم کے لیے صرف مدرسہ ہی کیوں جانا ہے جب آپ ایک اور بات جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نام لینے والے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے پریچ کرنی ہے دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے ریاست ان کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتی کیوں علماء کہتے ہیں کہ یہ صدقات پر زکاة پر اور خیرات پر چلیں گے پھر ریاست ان کی ذمہ داری کیوں نہ اٹھائے ریاست ذمہ داری اس لیے نہیں اٹھاتی کہ ریاست کو ان کی سر مولانا حضارات اٹھانے نہیں دیتے ایسا نہیں ہے کون ہے کون ایسا مدرسہ ہے آج پاکستان کے اندر دیکھیں کس مدرسے کی ذمہ داری حکومت نے اٹھائی ہے ایسا اب ادھر سے کوئی آرڈیننس آئے گا وہ سب پھڑے ہو جائیں گے نہیں جی یہ تو ہماری اختیار اس کے خود مختاری کی وجہ یہ ہے نا اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ حکومت کے انڈر جاتا ہے تو حکومت اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہے تو جو ایک چیز اسلام نے ہمیں سکھایا ہم نے تو اس کو فالو کر چلے اس پر آپ نے آپ نے کہا کہ علماء کو اور مفتیان کو تین جگہوں پر صرف محدود کر دیا گیا پہلا کیا ہے جی پہلا ہے ہم نے معاشرے نے دیا جنازہ دیا ان کو نکاح دیا ہے نمازوں کی ذمہ داری دیا ہے یہ تمام چیزیں اگر کسی جگہ پر نہیں ہونی تو مجھے بتائیں پاکستان کے اندر ایک اگر پاکستان کے اندر آج لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہے تو وہاں پر حفاظ بیٹے ہیں آپ بھی حافظ قرآن ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو حافظ قرآن بنانے میں کس چیز کا کردار ہے میرے والد کا ٹھیک ہے شروعات ہوتی ہے والدین سے ماں کی گود ایک ایسی ہے کہ جہاں سے بچہ تربیت پاتا ہے میں ابھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میرے والدین کا اس کے اندر بڑا کردار ہے کہ میرے والدین نے ایسی تربیت کی لیکن اس کا آگے ایک ذریعہ بنتا ہے ابھی آپ کا یہ ماننا ہے کہ تین جگہوں تک محدود ہیں پاکستان میں علماء صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی اور یہ محدود ہیں صاحب ایک بات سنیں آپ علماء کہنے کے بعد ایک بندے کو کہتے ہیں وہ صرف نماز نماز کی جماعت کرائے گا جنازہ پڑھائے گا اور نکاح کرائے گا اس کو علم کیوں کہتے ہیں آپ سر علماء کا مطلب ہمیں پتا ہے نا علماء کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تمام علوم کے اوپر مہارت ہو لیکن ہمارے معاشرے نے محدود کر لیے میں بات شروع کرتا ہوں آپ کا بیان شروع رہتا ہے یہ والی بیماری مولیوں سے کب جائے گی مولیوں میں بیماری جب آپ غلط بات کریں گے تو میں نے تو اس میں نے کٹا تھا آپ کی غلط بات پر میں آپ کو غلطی ثبوت دینے لگوں کہ آپ کتنی غلط بات کرنے لگے میں اگر نہیں میں نے کٹا ہم بات سنت ہی کرتے ہیں کام سارے سنتے خلاف دیفینیٹلی جب آپ بات کریں گے میں نے جواب آپ مجھے سوال نہ مانگیں تو میں جواب نہیں دوں گا جی سائل صاحب اب آپ تحمل سے سنیے گا میں کیا کہنے لگا ہوں اصل میں آپ نے جیس نکتے سے بات کی ہے اسے صاف سمجھ آ رہی ہے آپ کو جھڑ کا پتہ نہیں ہے اس لئے میں سر میں جھڑ بھی جانتا ہوں پھر جب آپ یہ بات کریں گے تو مجھے بتانا پڑے گا میں جھڑ بھی جانتا ہوں اور میں اس کی شاخن بھی جان رہا ہوں سائل صاحب مفتی صاحب 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 کا کومنٹ لی رہا ہے جب وہ مکمل ہو آپ کے بس میں ہی نہیں ہے کیا بات کو نہ کریں آپ کے بس میں نہیں ہے آپ چور دفعہ چکے ہیں میں نفسیات کا ماہر ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرسنیلٹی ڈیسورڈر یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا سپیشلی ٹی وی کے پروگرام پہ آپ جب بھی کوئی بات کرے گا اور جیسی ہو آپ کو ہلکا سا پروکر ہی آپ بولیں آپ بولیں جاری رکھیں نہیں وہ آپ کے بس میں نہیں نہیں آپ جاری رکھ رہا ہوں سائل صاحب آپ کوئی اور بات کریں بتائیں ہاں بتائیں ہاں بتائیں سیری میں کیا کھایا آپ نے آپ جس طرح پھر روز کرتے ہیں آپ وہ ہلی بات کرتے ہیں جب بات تین جگہوں پر محدود ہیں نہیں تین جگہوں پر کوئی محدود نہیں اسلام ناؤذب اللہ اسلام کو ادھر آپ جنازوں اور کوئی نوستنجے پر لے کے آگئے ہیں اسلام نے یہ سکھایا ہمیں اس لئے قرآن ہم نے پکڑا تھا وہ انہوں نے خود پکڑا نا ہر بندہ دیکھیں پورے کمرے میں جس کو اپنی مرضی کی چیز ملے گی اٹھا کے لے لے آپ کچھ لے لیں گے وہ کچھ لے لیں گے میں کچھ لوں گا بندہ وہی چیز لیتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے اس کے بس ہی اس کی اوقات میں ٹھیک ہے ان لوگوں نے خود مدرسے نے کہا ہم سے نماز جنازہ پڑھائیں گے بس اللہ تعالی نے کہا تھا جا کے ٹیک آور کر پورے دنیا کو لیوز ہیرہ والا دینی کلی جنازے میں ہوتا ہے آپ بتائیں اثر کی نماز کھڑی کرنے کا مطلب ہے لیوز ہیرہ والا دینی کلی پوری دنیا کو ٹیک آور کرنے کے لئے قرآن آیا ہویا آپ نے کہا نہیں ہرام نے اسی جنازہ پڑھا نہیں یہ اصل میں فلسوے میں نقب لگی ہوئی ہے اور یہ ابھی کی نہیں لگی ہوئی ہے پاکستان میں تو میں بتاتا ہوں کن علماء اکرام نے لگائی ہے مگر یہ اصل میں بارہ سو سال سے لگی ہوئی ہے اور آپ کے فلسوے میں آپ کو لوگ کر دیا گیا کہ اس حسار سے باہر نہیں آوگے اگر اسلام کا نام لوگ ہے تو تعبیر ہوگے کس کے تعبیر ہوگے جو بھی ظالم جابیر آپ کے اوپر آئے گا یہ کہاں سے شروع ہوئے ذرا سوچیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسینی فلسفے کے خلاف ہے یہ موقف کہ ہم پہ جو بھی نواز شریف آجائے ہم اس کی اتباہ کریں اور وہ جو اجازتیں ہیں ہم اس کو یہ ان کی اجازتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مدرسہ اکام ہے تین چیزیں یہ آپ نے شروع آپ نے کیا تھا مدرسہ اکام تین چیزیں نہیں ہے مدرسہ اکام ایک چیز ہے کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو یہ مدرسہ اکام ہے پھر رکھ جائیں آپ کے بات سن لیں آپ یہ بات کریں آپ نے بات گلت کیا آپ نے کہا ہے میں نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری میں نے کہاں معاشرے نے یہ ذمہ داری لگائی ہے آپ اس بات کو کلیر کریں نا آپ یہ اس بات کو میرے پہ ڈال رہا جی علیماء نے یہ ذمہ داری خود اٹھائی ہیں علیماء کون ہوتے خود academہ داری یہ گول مول بات ہے نا اب لڑکوں کے نا سمجھ آنے چیز ہوگی ملزی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے نے یہ کر دی ہے سار یہ ذمہ داری معاشرے نہ لی آپ کو صبح نو مجھے کس باس کی کال آتی ہے کہ یہ تین کام کرنے ہیں یہ معاشرہ کون ہے دیکھیں معاشرہ ہم خود سب دیکھیں لڑکا خود دوست کے نوکری دھونڈتا ہے اپنی کمپنی میں سی او لگتا ہے مگر مدرسے میں ایسے نہیں ہو رہا وہاں پہ آپ کوئی کوئی آرڈر دے رہا ہے اور آپ آرڈر کی سر تسلیم خم کری جا رہے ہیں مسئلہ آپ بتا کیا تھا آپ کے اوپر مجھے کوئی اتراز نہ ہوتا آپ جیسے ہر طرح میں پچیس کروڑ ہیں آپ کے پاس اتراز مجھے اس لیے آپ نے ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا ہے یہ قرآن نہیں پکڑتے ہیں ہاتھ میں یہ میڈیا میں بیٹھے ہیں یہ غلطیں کرتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں نواز شریف نے قرآن نہیں ریپرزنٹ کیا امران خان کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں قرآن کا کرسٹوڈین ہوں کوئی اور شبہ نہیں بول رہا آپ لوگ بول رہے ہیں اس لیے مجھے خوش ہاتا ہے نہیں آپ قرآن کے علاوہ پھر رہے ہیں آپ قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ کو سمجھ رہے ہیں بسیم مدد ہی نہیں ہے سارا آپ اپنے آپ کو سکالر کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں سکھا رہے ہیں تو میں سیکھ کے بیٹھا ہوں مجھے آپ نہ سکھائیں میں جڑ کو بھی جانتا ہوں میں شاخوں کو بھی جانتا ہوں اسی لیے آپ جہاں پر غلط بات کریں گے میں نے تو ابھی میرا کیس بھی نہیں سمجھایا میں نے کیس سمجھ لیا جہاں پر غلطی ہوگی آپ بیان کریں آپ بولیں لیکن جہاں پر آپ غلطی کریں گے میں موٹیویشنل سپیکر ہوں اور بیان آپ کا جاری ہے بیان میرا اس لیے جاری ہے آپ غلط کر رہے ہیں جہاں پر غلطی آپ کے خیال میں ہوگی جہاں پر غلطی ہوگی میں نے بات کیا جیس بندے نے بھی یہ پروگرام دیکھنے میں ان کو سمجھ نہیں آیا میرا کیس کیونکہ جیسی میں کیس پریزنٹ کرنے لگتا ہوں آپ سلانگ لگا مفتی صاحب کیس پریزنٹ کر لینے دیں آپ کے پاس بھی تو بال آنہی ہے نا کیس پیش کریں سائل صاحب سن لیں گے سائل صاحب مفتی سخاوت منیر نیل سخاوت صاحب پہلے نہیں ہے پتا ہے اور نہیں آخری ہیں مولیون نے پورا کا پورا نا ایک سٹ اپ ایسا بنا لیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرح کا رول نا نا ادا کرے تو اسلام میں خدمت نہیں کر رہا آپ اپنے اس رول میں آپ اپنے اس رول میں فکر نہیں کریں آپ پتا کیا ہم سب آپ اتنی خوبصورت مثال ہیں نا ایک کلاسیکل مولوی کی پاکستان میں اتنی خوبصورت مثال ہیں آپ کہ ہر انسان اکتا آگے اس وجہ سے کیونکہ یہ صرف اور صرف قبر کی نشانی ہے کہ اکلے بندے کی بات نہ سنی جائے یہ صرف قبر کی نشانی ہے کہ بات کار آپ کو قبر کی تعریف ہی نہیں آتی آپ تعریف ہی غلط کر رہے ہیں ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے اس کی بات کو سننا کیا یہ قبر ہے اس کی بات کو سن کے پتاش کرنا قبر نہیں وہ غلط بیانی ہے کہ جو بندہ کسی غلط بات کو تسلیم کر لے اور کہے جی ٹھیک ہے بولتا ہے آپ کا تو کام تھا جنازہ پڑھانا میں بتاتا ہوں میں نے کہا ہے معاشرے نے ذمہ داری آپ کو کیوں نہیں سمجھاتی جناب تو آپ نے واپس کیوں نہیں لی اپنی ذمہ داری میں واپس لی ہے اس لیے میں بیٹھا ہوں اس لیے میں کام کروں میں مدد تبلیغ کر رہا ہوں میں تحریر کر رہا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں الحمدللہ میرے اوپر اتنی ذمہ داری ہیں میں تو ایسی تو نہیں پروگرام میں بیٹھ گیا بس ٹھیک ہے آپ فلسفے میں بھی جو تحریفیں ہوئی ہیں وہ درست کرنے سے سٹارٹ کریں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہوئے ہیں نہیں اسلام کے فلسفے میں جو مولوی صاحب نے علماء نے تحریف کیوئی ہے اور قابض کر دیا ہمیں کہ اسلام صرف نواز شریف کی تباہ کرنے کا نام ہے میں نے تو یہ نہیں کہا آپ نے نہیں کہا پڑھیں کتاب میں آپ میری بات کر رہا ہوں میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں میں کیوں بات کر رہا ہوں میں ذاتیات پر تھوڑی آم حفظ صاحب ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر کے تو پھر آگے بات چلاتا ہوں آپ جب بھی بات کریں آپ یہ کہیں کہ ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا سر صحیح غلط کی بات ہوتی ہے سن لیں میری بات آپ اپنے فلسفے پر خلاف چل رہے ہیں میری بات کمپیٹ ہو رہے ہیں صحیح اور غلط کا صحیحہ استعمال کریں میری بات سن لیں نا اب کیسا لگتا تو بات کٹے تو ہر طبقے کے اندر ہر طبقے کے اندر سمجھے ہی یہ دوائی نہ حضم نہیں ہوتی کسی سے بس یہ بتانا ہے ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں صحیح اور غلط بات ایک یہ نا کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے بات تو وہی ہے نا اچھا برا ہونا یا صحیح غلط بات تو وہی ہے نا کہ ہر طبقے کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی لیکن ہمارے ہم پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمیں وہ جو ویگ قوائنٹ وہ نظر آتا ہے ہماری مثالہ جیسی بن چکی ہے کہ ہم وہ اس مکھی کی طرح ہو چکے ہیں کسی بندے کا ویگ قوائنٹ دیکھا ڈرک جا کے وہاں پر بیٹھے جناب یہاں پر غلطی ہے آپ کو وہ نظر نہیں آتا کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو حفاظ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء نے تحریریں کی ہیں جو تقریریں کی ہیں جو انہوں نے اجادات کی ہیں یہ جابری بن حیان کون تھا یہ کہاں سے نکلا مدارے سے نکلا آگے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا جب سے پاکستان بنا ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا ہم میں سے کس بندے کی ذمہ داری ہے کیا جس کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ اس کو پورا کر لیتا ہے تو خدارہ آپ ویک پوائنٹ کو چھوڑیں کبھی پوزیٹیو پوائنٹ کو بھی دیکھیں کہ کسی بندے کا جو اچھا کام ہے اس کو بھی ہم سرالیا کریں اب آپ بات کریں سر یہ والی کہانیوں میں آپ کو امنی آنے والی بتاتا ہوں کیوں آپ کو ہزاروں لاکھوں حفاظ نظر آ رہے ہیں کروڑوں پچیس کروڑ غلام کیوں نظر آ رہے ہیں ان میں حفاظ شامل ہیں وہ ایک گوڑے کے غلام ہے پتہ کیوں کیونکہ ہمارے اسلام کے فلسفے میں آپ لوگوں نے دو نمبری کرنے کو اسلام بنا دیا کہ نہیں نہیں اس کا یہ جب بھی تم سیاست میں داخل ہوگے تم اسلام سے خارج ہو جاؤگے سر ہم سیاست میں داخل ہیں آپ سن لیں آپ نہیں سن سکتے مفتی صاحب میرا خیال ہے آپ کے ساتھ میرا ایک ون آن ون سیشن ہو کر میں دیکھوں گا یہ بچپن سے آپ کی عادت ہے یا مزید دی آپ کو میری بچپن سے عادت ہے جب غلط بولیں گے تو میں بولوں گا مفتی صاحب ان کو بات مکمل کر لینے دیں یہ بچپن سے عادت میں شامل ہے ساحل صاحب ساحل صاحب کو بات مکمل کر لینے دیں آپ کو کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ نے دو کان کس لی دی ہیں مجھے پتا ہے کان کس لی ہے کان اس لیے ہے کہ اچھی بات کو سنو غلط بات ہو تو اللہ نے زبان بھی دیا بولنے کے لیے کہ اس کا تدارک کرو اب آپ غلط بولیں گے تو وہاں پہ تدارک ہوگا آپ صحیح بات کریں میں خموشی سے سنتا ہوں صرف آپ کی مرضی کی بات کروں تو آپ سنیں گے میری مرضی کی نہیں جو اسلام کے میار کے اوپر پوری اترتی ہے ویسی بات کریں میں سنتا ہوں بلکل اسلام کا میار کیا ہے صاحب صاحب اسلام کا میار ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی سیرہ کو ایز ایز پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے یہ اسلام کا میار اس کے میار میرا محمد ہے میار کا مطلب میرا نبی ہے اور کچھ بھی نہیں اس لیے وہ میار بار بار توڑ رہے ہیں تو اس لیے میں ان کو سرزنیش کرنی کوش کر رہا ہوں کہ داڑی کلہ رکھ کے محمد کی سنت کے خلاف تو نہ جاؤں نبیان یہ تو نہ کرو نا میڈیوئر آپ کو نہ اس طرح کی حق نہیں کرنا زیب دیتا ہے آپ کو نہیں دیتا سنیں سنیں اب بعد ان سے ہو رہی ہے میار کیا ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب سے پہلے سیاست کی میرا نبی نے پوری دنیا کو اپنی اتباع پہ لگایا صحابہ اکرام نے اسی دنیا کو اپنی اتباع سے ہٹنے نہیں دیا یہاں تک کہ پھر حسین اور جزید کا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں آپ کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مرضی طاقت اس وقت جیسی مرضی تمہارے سر پہ آ جائے چاہے وزانی شرابی ظالم جو مرضی ہو اس کے خلاف نہیں جانا کیونکہ اس کی اتباع کرنا جو ہے نا وہ جو تمہیں پناہ دیر اور اجازتیں دے رہا وہی اسلام ہے تمہارا یہ ان بات کو بھائی صاحب کو ان کے لیول پہ پتہ نہیں ہوتی یا بڑے علوہ کے لیول کے اوپر اس مسجد میں لوگ کچھ سیلف لرننگ کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اوپر اصل میں دو نمبری کس جگہ پہ کس نصب پہ ہوئی ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا جس سے ان کیسی بڑے علماء کو بلائیے گا میں ان کو بتاؤں کہ لکھنے والے لوگ کیوں دو نمبری کرتے ہیں یہ تو پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو کرنی کرنی ہے کیونکہ ان کو تو پتہ ہے یہ اپنی سنت کو آپ اپنے کبھی بھی سنت کے خلاف نہیں جا سکتے یہ اصل میں ہمیں نہیں سنا رہے ہیں یہ اپنے سنت لکھنے والوں کو اپنے سکالرز کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا تمہاری سنت کا پورے کے پورے پائیدان پر کھڑا ہوں اور میں نے حق ادا کیا کہ جو بھی فرقہ ہے میرا جو بھی فرقہ ہے اس کے اوپر میں نے اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کیا میں نے اپنے امتزاج کو بھی اپنے منحج کو بھی ظاہر کر کے بتایا تاکہ میری سنت کا حق ادا ہو گیا اصل میں سنت آتی ہے پیچھے سے یہ یزید نے یہ پراپر سادش کے تروں مسلمانوں کو پوری طریقے سے خصیص کرنے کے لئے کہا تھا کہ تباہ تمہارا کام ہے کس کی تباہ؟ اگر میں کلمہ پڑتا ہوں تو جو مرضی میں کرلوں مجھے اجازت ہے میرے حسین کو کہتا ہے یہ کام نہیں کرنے دوں گا تو کلمہ پڑتا ہو یا تو حاجی ہو اگر تو غلط آدمی ہے تو تیرے خلاف تو میں جاؤں گا اور منظم کابش کر کے جاؤں گا اور وہی کابش کر رہے تھے وہ اس کو اسلام میں اب پوری طریقے سے ڈسون کر دیا گیا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں اور مدرسیں کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف کبھی بھی مومنٹ نہیں کر سکتے اکیلے میں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں مگر دے نیور تنک آباوٹ کہ مسلمان پرلیمنٹ ہاؤس میں آئیں سیاست میں آئیں پوری طریقے سے دیماؤکریسی کی تروں نہیں پبلک مینڈیٹ کے تروں پوری طریقے سے ایک فلسفہ ایک دھاوا بول دے اپنا مگر ہمارا فلسفہ جب پہلے سے ہی لاک کر دیا گیا اور ڈبے میں اور اس کے اوپر چاہے وہ ریڈ لیبل لگائیں جب بلو لیبل لگائیں جب بلیک لیبل یا گرین لیبل ڈسنٹ میرر اس ڈبے کے اندر جتنے ہی بندے ہیں اس کی تباہ میں رہیں گے یہ ایک معاملہ بڑے لیبل کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ لائی کرنا اصل میں چاہتا تھا مطلب آپ کے خیال میں یہ قطع کلامی کی معذر چاہتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتباہ کرتے ہیں تو جو کہا جاتا ہے کہ سلطان کی حانت اللہ کی حانت ہے یہ اس سے جوڑی بات آپ کو نکل دیا وہاں سے استعمال کیے گی چیزیں ہیں وہاں سے استعمال کیے گی دیتے ہیں جس کے لیے نہ حسین ایکسپلین ہو سکتے ہیں نہ امام مہدی امام مہدی کیا الیکشن لے کے خلیفہ بنیں گے ووٹ لیں گے سوچیں کیا حدیثیں ہیں کیسے بنیں گے کیا پہلے سے خلیفہ ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ تو وہ والا خلیفہ لگتا ہے نہیں وہ کسی خلیفہ کے اندر ہی یہ سارا کا سارا معاملہ کریں گے مگر اس وقت کی دیفنیشن میں اس کو خروج کہہ دیا گیا نہ امام مہدی ایکسپلین ہوتے ہیں نہ حسین ایکسپلین ہوتے ہیں نہ ابو حنیفہ ایکسپلین ہوتے ہیں اپنے آپ کو پاکستان کے سارے مولوی ہنفی کہتے ہیں اور حنیفہ کو جب چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے قاضی القزدہ ہیں تو انہوں نے کہا تھا باہر میں جا مجھے پتا ہے کہ تم شہید کرے گا تم مجھے آج مجھے پتا ہے کہ تم مجھے آج شہید کرے گا اور اس رات کو شہید کر دیا امام آزم کو انہوں نے مگر انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے ایک سٹوڈنٹ نے قاضی ابو یوسف نے سنت سنبھال لی اور اب میں اس لئے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی ہنفی ہنفی نہیں ہے سب یوسفی ہیں انہوں نے خود اپنی مرزی سے جانتے بوچھتے اپنے سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کو بچایا ہے کہ ہماری جان تو نہیں خطر میں جا رہی جہاں جان بچتی ہے تو ہمار بن یاسر کو بھی جازتی ہے ہم بھی جازتیں لیلتے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں ایک مسجد کے والے یا ایک مدرس کی کیا انٹرسٹ ہوگا جان بچانے کا حضر کیا سیر جان بچانا بٹا یاد رکھنا یہ ہے اس لئے اللہ نے کہا تھا نا یہ اپنے نفس کو خدا بنا لی کہ جان بچانے کے اوپر اسلام ہم چیزوں کے اوپر جان خطر میں آ رہی آپ کے سمجھے تھے جابر بن عبداللہ کے حدیث پڑھیں آپ جابر بن عبداللہ اس وقت واپس آ رہے ہیں مدینہ جس وقت حسین مکہ سے نکل رہے ہیں اور یہ واقعہ کہ حسین جا رہا ہے اور یہ باقی کے سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں خلی آپ بخاری کی حدیث پڑھیں امیر سلمہ کا جابر بن عبداللہ کے ساتھ ڈائلاغ کیا ہے کہ کس جگہ کے اوپر انسان نفسیاتی طور پر کامپرمائز کرے گا اگر اس طرح کی کوئی بھی اللاؤنس اس کو لینی آتی ہو تو اس لیول پر سینس دو تو جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ امیر سلمہ ہماری ماں ماں بیٹھا رو رہے ہیں ایکی قبیلی ہے کہیں دونوں اور وہاں بیٹھنگ حسین علیہ السلام گو کہ بھئی یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں حسین علیہ السلام نے کہا دیا میں خطا پہ نہیں ہوں مگر خطر میں ہوں تم خطر میں نہ ہو میں ایسا کرتا ہوں تم لوگوں کو خود اجازتیں دے رہتا ہوں کہ تم ابھی تیار نہیں ہو اس لیول کے لیے مجھے اکیلہ جانا پڑے گا اور یہی ہوگا امام مہدی کے ساتھ بھی میں آپ کو اتا رہا ہوں ابو حنیفہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے سچے بتاؤں پڑیں گے آپ تو شافیق اوپر بھی گردن پر تلوائی ملے گی آپ کو حلیفہ دی رہی تو کرنی پڑتی ہے جان تو جائے گی اب وہاں پہ حضرت ایوب خان رحمت اللہ علی امیر المومنین پاکستان میں ڈیکلیئر ہوئے تھے کس نے کیا تھا مولویوں نے کیا تھا کہ یہ اس کو امیر المومنین بولیں گے تو نیچے کوئی حسین پیدا نہیں ہوگا کیوں کیوں نہیں ہوگا کیوں کہ پھر خروج آ جائے گا اس کے اوپر اس کے خلاف جانا اب ایوب خان جس کی گلڈ فرن امریکہ کے صدر کی پریزیڈنٹ تھی یہاں پہ آتی ہو رہی تھی پاکستان میں شراب عام وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے سارا کچھ دنوں میں مگر خیر ہے سر اسلام میں اس کے اس طرح کی حکمرانی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے لڑکوں اور لڑکیوں کو پولیٹیکل ایکیومن دے کے ٹیک آور کروائیں بائی پبلک نمبرز یہ لوگ بھی پبلک نمبرز کئی بھوکے ہیں ایمان خان عواج شریف بھی آپ لوگ اس پاور کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمیں ڈیموکرسی کے علاوہ بھی یہ نمبرز پریڈوس کرنے آنے چاہیے جو کہ ہیں یورپ کو آتے ہیں سو بلین ڈالر اسرائیل پاکستان میں کر سکتے ہیں کیوں پاکستان میں نمبر دی تو ہیں راستے میں کون آئے میرے اور پبلک کے مدرسہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ فلسطین میں بچہ مر گیا ہمارا ایک ایک بچی چھوٹی آٹھ اٹھ مہینے کی بچی زبا ہو رہی ہے مجید کی مولی صاحب کیوں چھپ کر کے بیٹھیں حکومت کا کام ہے سریک ہم سے تو سوال نہیں ہوگا ناؤذب اللہ یہ اسلام سکھے ہم نے آپ کے سامنے بچی زبا ہو رہی ہے اصلی میں کسی اور اس کی ماں آپ کو دھوائی دے رہی اور آپ کہیں میرے نواز شریف نے منع کی میں کچھ نہیں کہوں گا اور یہ اسلام ہے آپ لوگوں کو یہ اسلام پہنچا ہے کہ ہاں جی یہی پہنچا ہے اس لیے مدرسہ ڈاؤن ہوا ہے اس لیے کوئی عزت نہیں کرتا ساتھ اکتوبر کے بعد تو کسی عالم کو میرے سامنے بیٹھنے کی جرد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ سوال میں کرتا ہوں کہ فلسطین کی بچی کے بچی آپ لوگوں نے پوری کی پوری حکومت کو گردن سے پکڑ کے فلسطین کیوں نہیں بیچا آپ کے پاس تو مجدیں تھی لاکھوں میں مجد تھی مگر آپ کے پاس پتا کیا تھا آپ کے پاس وہ فتوہ تھا کہ نہیں ان لوگوں کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی ایسے فلسطین پر بھی لعنت ہو ایسی سوچ پر بھی لعنت ہو کہ جو ایک فلسطین کے سخت الفاظ ہے بچوں اور کیا اس سے بھی سخت اس گولی سے سخت ہوئے الفاظ ہیں جو بچی کے آٹھ آٹھ مہینے کی بچی کے گلی میں اسرائیل کی گولی لگتی ہے اس سے بھی سخت الفاظ نہیں محمد بن سلمان کی بیعت کرنا سخت ہے یا پھر اس بچی کو مرنا سخت ہے آپ مجھے بتائیں کونسی چیز زیادہ سخت ہے بہت آسان آسان میں بتا رہا ہوں آپ کو خوال ہم سب کے دلوں میں ہیں اکتوبر کے بعد مجھ جیسے مسلمان کو نہیں چین آنا میرے سامنے کے جب کوئی مولین صاحب آتی ہے تو میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ بھئی این موقع پر چھپ کے بھاگ جاتے ہو اور وہ بھی فتحوں کی آر میں اس سر پر قرآن رکھا ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ فلسطینیوں کو مرنے دینا ہے یہ کونسا اسلام ہے جو ہم تو کفار کو مرنے نہیں دیتے مفتی صاحب کو مرنے نہیں دیتے مفتی صاحب کو شامل کرنے ہیں مفتی صاحب کی بھی جی مفتی صاحب آپ کو بھی مل جائے گا یہ تو طریقہ کار نہیں نا کہ ایک بندہ جب بول رہا ہو تو پھر درمیان میں آپ آدھا ٹائم کارٹ کے ان کو دے بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بات کی سب سے پہلی کہ جی دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو درمیان میں مدرسہ آ جاتا ہے یہ فتووں کی آر لے کے چھپ جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ فلسطین کے حوالے سے جب سے یہ معاملہ شروع ہے تب سے لے کر آج تک آپ کو جو احتجاج ملے ہیں احتجاج سے لے کر تو جہاں تک ایک بندے کا ہاتھ ڈلتا ہے یہ کوئی بھی جو مفتی صاحب ہے نا جو صحیح معنوں میں مفتی ہیں وہ کو اپنے لیے کوئی کوئی سہولت نکالنے کے لیے مفتی نہیں بنتے مفتی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے قرآن کو لے کے چلنا ہے اس نے سنت کو لے کے چلنا ہے جہاں پہ عوام کے لیے یا کسی کے لیے گنجائش نکلتی ہے وہاں پہ اس نے گنجائش نکالنی ہے جہاں پہ گنجائش نہیں نکلتی کسی بندے کی کیا مجال ہے کہ کوئی قرآن کے اندر تحریف کر دے رہی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں جناب کے آج کل جو احناف ہیں یہ یوسفی ہیں ایسی بات نہیں ہے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ علی رحمہ آپ تابع ہیں اور آپ ہی کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والے احناف کہلاتے ہیں اور ان کے اوپر یہ کہنا کہ جناب وہ کوئی فتوے کی آر لے کر چھپ گئے تھے یہ بات بھی غلط ہے امام عاظم ابو حنیفہ علی رحمہ کی فقہ پہاں سے لے کر آج تک موجود ہے اور اسی پر تمام لوگ عمل کرتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ علی رحمہ اپنے عظیمت پر عمل کرتے ہوئے وہ اہدہ قبول نہیں کیا اس کی بھی خاص وجوہات تھیں کہ ایک بندے کا جو کام ہوتا ہے اس کو اپنے کام کے اندر ہی رہنا چاہیے اپنے کام کو چھوڑ کر اب اگر ہم ہر چیز کی ذمہ داری لگا دیں جناب مولوی صاحب پہ ہر چیز کی ذمہ داری مدرسے پہ لگا دیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا لکھا وایا انہیں کیوں نہ کی تھی لکھا وایا کانیاں نہ سنائیں لوگوں کو اصل میں لکھا وایا انہوں نے کہا تھا کہ تیری دون نمبر فلسوے کے اوپر اب آپ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں آپ اپنی بات کا کیوں خلاف کر رہے ہیں اب میری بات کمپلیٹ ہونے دینا میں نے آپ کی بات کتنے تحمل سے سنی ہے اس کی وجہ یہ تھی آپ غلط باتیں بھی کرتے نہیں ہیں تو میں خموش ہو کر سنکھ رہا ہوں آپ نے تو بڑے فخر سے کہا تھا کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی آپ کے اصولوں کے اوپر میں عمل کر رہا تھا اب آپ کو چاہیے کہ میری بات خموشی سے سننا اور جب آپ بات کر رہے تھے میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا اب وہاں پہ آپ کا کیا ہے آپ کو چاہیے کہ میری طرف توجہ کریں مولوی صاحب آپ ذاتیات کہیں گے بات سٹوڑل سے باہر بھی کرنی آتی ہے میں نے ذاتیات میں مت آئیں غلط مسلمان سے پنگا لے رہی غلط مسلمان سے نہیں آپ نے بھی اس سے پہلے کسی اور مولوی صاحب کو دیکھا ہوگا میں نے سارا دیکھ لیا آپ جو یہ بات کر رہے ہیں آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب بڑے مولوی صاحب کو لاکے بٹھائیں آپ نے ابھی مولوی صاحب آپ نے مولوی صاحب کی جو دیفینیشن ہے وہ نہیں سنی جو طریقہ غلط ہے اس کو کیوں آپ کر رہے ہیں اپنا بیان جاری رکھے اب آپ کی توجہ اس جانب ہو رہی ہے آپ کو چاہیے کہ جب میں آپ کی بات سن رہا کان آپ کی طرف ہی ہے آپ کو ملکان چاہیے کیا چاہیے آپ کی توجہ بھی چاہیے تو آپ والا جملہ سنائیں جب اونیفہ نے کہا تخلیفہ سے کیوں میں نے قاضی القزہ کا جملہ نہیں لینا یہ عہدہ آپ بتا کیوں گول کیوں کر رہے ہیں آپ نے کہا ہے ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا نواز شریف کا کام ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ادھر سے آپ اگر ہر چیز مولوی صاحب پہ ڈالیں ایک منٹ سنیں سنیں ایک مولوی صاحب جو ہیں ادھر سے جماعت کروائیں ادھر سے جناب بچوں کو پڑھائیں بچوں کو پڑھانے کے بعد جنازہ پڑھائیں جنازہ پڑھانے کے بعد نکاح پڑھائیں پھر جناب وہ اسمبلی حال میں جائیں یعنی ساری کی ساری ذمہ داری اگر آپ مولوی صاحب پہ ہر بندے کو ایسا ہونا چاہیے ہر بندے کو ایسا ہونا چاہیے ہر بندے کو ایسا ہونا چاہیے آپ کے ننی سفتین کام اچھا اب سن لیں مفتی صاحب آپ بیان جاری فرمائے جو جو آپ نے ان کے اترازات میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندے نے اگر داڑی نہیں رکھی تو اس کو چاہیے داڑی رکھنا اس کی وجہ کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑی رکھی ہے ایک بندے نے اگر ذلفیں نہیں رکھی تو اس کو چاہیے ذلفیں رکھنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلفیں رکھی ہیں ایک بندہ اگر اخلاق حسنہ کو پورا نہیں کر رہا تو اس کو چاہیے اخلاق حسنہ کو پورا کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پورا کیا ہے ابھی انہوں نے کہا کہ میرے لیڈر اور میرے میں جن کو ماننے والا ہوں کہ ہر کسی کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو جو جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہیں ان کو اپنائے جس کا اندر نہیں درست اس کو چاہیے اندر کو درست کرنا جس کا باہر نہیں درست اس کو چاہیے باہر کو درست کرنا ایک بندہ اگر کہتا ہے جی میرے دل کے اندر ایمان ہے میں جناب اندر سے بڑا اچھا ہوں تو اس کو چاہیے اپنی ظاہری وضاقتہ اس کو بھی اسلام کے مطابق بنائے ہر داڑی والے کو مولوی کہہ دینا یہ بھی غلط بات ہے اور ہر ایسے بندے کو جو جناب جس کا اسلام کے ساتھ تلک ہی نہیں اور وہ جناب عمل اس کا کسی اور جانب اور وہ اسلام کی باتیں کر رہا ہے یہ بھی چیزیں غلط ہیں ہم کہتے ہیں کہ اندر باہر سے ایک طرح ہو کہ اسلام کے لیے آونا یہ کہنا کہ جناب ہر ذمہ داری مولوی کی ہے مولوی کو بتائیں ہم نے کیا سہولت دی ہے ایک مولوی صاحب کی طرح پورا ملک علماء کرام کا ایسے نہ کریں خیانت نہ کریں میری بات سوئے میں اگر اس پروگرام کی بات کروں تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پر ایک مولوی صاحب کے ساتھ سٹوڈیو کے اندر سٹوڈیو سے لے کر میڈیا کے اندر میڈیا سے لے کر پورے پاکستان کے اندر ایک مولوی صاحب کا ہم نے کیا پیکج رکھا ہو ہر عزت یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دو تین لاکھ رہے پہ تو اصلی اسلام سکھا دیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اصلی اسلام سکھا دیں گے ابھی بات سن لیں آپ کہ ایک مولوی صاحب کو جتنی سہولیات دی ہوئی ہیں نا ہم نے ان سہولیات کو بروے کار لاتے ہوئے ایک مولوی صاحب اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے سیاست کی سیاست بھی جہاں تک ان کے پاس سورسز موجود ہیں اپنی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہوں اگر میں آج بات کرتا ہوں ٹی ایل پی کی بات کرنے آپ جناب دوسری جو جماعتیں ہیں اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن ہے سیاسی بات اصلی مولوی فضل الرحمن نے بتایا نا دو نمبر آدمی نے فراد کیا جو غلط ہے وہ غلط ہے نا میں کب کہہ رہا ہوں میں ان کی طرف داری نہیں کر رہا ٹی ایل پی نے بھی تو موقف بدلتے ہی رہتے ہیں نا ٹی ایل پی نے مولانا فضل الرحمن نے کہا نہیں کہ میں اصلی فراد نکلا ہوں میں آرمی کے ساتھ ملے کے منافعی دیا اب یہ وہ خود بالے جرم کر رہے ہیں ابھی میرا وقت باقی ہے میری بات سنے آپ کا اور میرا جو وقت ہے نا اس نے بٹا نہیں ہوا آپ نے اصلی مددے نا وہ گھما دیئے اصلی مددے کی بات کریں فلسطین کے اوپر آپ لوگ مبلائی کیوں نہیں ہوئے فلسطین کے اوپر احتجاج سے لے کر تقریر تک تحریر سے لے کر حکومت کو متنبع کرنے تک اسمبلی کے اندر بات کرنے تک علماء کے علاوہ بتائیں کس نے کیا ہے آپ کے سیاسی بندوں نے بتائیں کیا کیا ہے آپ کی پبلک نے کیا کیا ہے بتاؤں کس نے کیا کیا ہے بتاؤں یہ ہے مسئلہ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کا سکوپ ہے یہ ہے آپ کو جو سمجھ نہیں آرہے اس لیے میں اسے کہا تھا کسی بڑے کو بھیجیں اس لیے کہا تھا مسئلہ بھی بڑے ہیں بڑے کا مطلب ہے جو کتابوں کے اندر کوئی بات لکھے تو پوری قوم مبلائز ہو سکے ان کے کہنے پر کون سے مدرسے نہیں لنا ہے مدرسوں میں ہائیرارکی ہوتی آپ کو نہیں پتا آپ پر جواب نسکرپشن ہے بوس کا بوس کا بوس ہے آپ کے سمجھ لے لیا اپنے مدرسے کو صحیح بتاؤں اپنے کاموں میں پوری ہے یہ اصلی کاموں میں پورے نہیں ہے اسلام علیکم جی کون صاحب ہے کہاں سے ملتان ملتان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ایل صاحب سے سوال ہے شکریہ جی ایسا میرے سوال یہ ہے کہ میں نے جب چھوڑا سا دین کو سٹیڈی کیا تو میں نے یہ ریٹائز کیا کہ ہمارے جتنے بھی سٹینڈرڈ ہمارے امیابو کے ہمارے اشداروں کے یا ہمارے سوسائیٹی کے جتنے بھی سکسس اور فیلیر کے سٹینڈرڈ ہیں ان کے اوپر سارے نبی فیل ہیں سارے صحابی فیل ہیں تو اس کی کیا وجہ تھی کہ پاکستانی مسلمان اور اسلام کے انتر یہ ریٹا بڑا جائب کیلئٹ ہو گیا آپ نے تھوڑا الفاظ دوسرے استعمال کے لئے جو سٹینڈرڈز کامیابی کے اسلام کے ہیں جن سٹینڈرڈز کے پر ہمیں کامیابی بتائی گئے اس کے پر نبی اور صحابی بھی نہیں پر اترتے پیسوں کے علاوہ بات نہیں ہوتی سٹینڈرڈز کی ماری وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں جن چیزوں کو ہم نے حباب بنایا ہے اسلام نے تو کبھی رکھے کہ نہ کسی نہیں کیوں اس کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نسلن در نسلن اس طرح کے معاملات ہمارے جو چلے آ رہے ہوں تو ایک دفعہ روک جائیں اور سوچیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ہماری ایک ہی کومنیلٹی ہے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کہ آج تک جب انسان مفتوح ہوگا جب ہی ہو تو اپنے فاتح کی گری ہوئی کسی بھی چیز کو یا اس کی اچیومنٹ کو اپنا دین بنا لے گا یہ ہماری نفسیات ہیں ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ جب تک تم اپنا سینٹر خود نہیں بناو گے تب تک ہر بیماری کی ماں تمہارے پاس ہے وہ بچے ہی دے گی ہر چیز بیماری میں آ جائے گی اب میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو سکسیس کی دیفنیشن ہے نا اسلام سے اس لئے نہیں لے رہے کیونکہ ہمارے آقا نے سکسیس کی دیفنیش اسلام سے تھوڑی لے نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ تو واشنگٹن نے بیٹھا ہے غور سے سمجھیں یورپین فلوسفی کہ آپ کی سکسیس کی دیفنیشن کیا ہے آپ کی امی ابو یا میرے امی ابو جب تک آپ کو یہ نہیں بتائیں گے نا کہ بیٹا فاتح بن مفتو رہے گا تو اپنے آقا کی جوتے کو بھی اپنا دین سمجھے گا تو مفتو کا کام ہی یہ ہوتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں مدرسے کو کیوں میں بلیم دیتا ہوں ان کے پاس تھی وہ کتاب جو فاتح بناتی ہے یونیورسٹی گورنمنٹ کالی لاہور نے نہیں پڑھاتا وہ کتاب آپ کو الیل بی میں نہیں وہ کتاب پڑھائی گئی سمجھے ایک اور کتاب الیل بی کے لیول کی اس کے اوپر کے لیول کی وہ قرآن ہے اس میں بھی لاؤز ہیں وہ کیوں نہیں پڑھائے گئے آپ کو بیکار مدرسے نے کہا اللہ ہمارا کام ہی نہیں ہے لاؤنواز شریفہ کام ہے لاؤ خود پکڑنا پڑتا ہے ہاتھ میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو تیباک اللہ اسی طرح استعمال کرتا ہے کہ میں نے کوئی گزارشیں نہیں کی میں نے تمہیں فرض کیا یہ بات یہ سارے علماء قانون ہاتھ میں لے لیں قانون بنانے کا کام ہاتھ میں لیں سر فرق سمجھا ہے قانون ہاتھ میں لینا تو چھوٹا سا کام ہوتا ہے چور چکے بھی کر لیتے ہیں میں قانون بنانے کا کام ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہوں یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ کام جو ہے نا آپ تو سرنسن کرنے کی بات جی جی طاقت دینے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طاقت میں کس نے مدرسے ہیں طاقت پکڑنے کے لئے کہا وہ تو ہر بھی کام ہے سر تو سر وہ تو کام کسی اور طرف چل پڑے گا ہر طرف دل ہے کہ پاکستان کا ہر مدرسہ جو ہے نا وہاں پہ اصلہ بھی تیار ہو اور وہاں سے یہ دل میرا دل ہے آپ اپنی طرف سے میرے دل کے حال نہ جانے آپ کے پاس ایسا کوئی مسند نہیں ہے میرے دلوں کے حال جانتے ہیں آپ جو ظاہر کر رہے ہیں آپ میری بات کاٹے مت یہ دیکھا کیسے دھر جاتے مولوی آپ نے ابھی شروع میں کہا میں ایک دیسی بات بتا رہا ہوں غورے سنیں بات سنیں میں یہ بات بولی ہو جانے دیں میں بھی بات نہیں کروں گا ایک سر دیکھیں مولا تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ پر نبی اور صحابی بھی پورا نہیں اتر سکتے یہ انہوں نے شروع میں جملہ کہا ہے نبی وہ ہستی ہوتی ہے یہ مطلب نہیں مفتی صاحب یہ نہیں ہے تمہید بات کی باتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام نے بتائی ہے کامیابی کی آج لوگ ان کے اوپر نہیں ہیں اور جی اور لوگوں نے بتائی ہے اس پہ صحابی نہیں ہیں لوگوں کی بات یہ بات اور ہے یہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں اس کا یہ ہے کسی اور طرف بات دنگے جاتی ہے اس وقت آپ اس وقت میں آپ کو کچھ بتانے ہی کوش کر رہا ہوں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون صاحب ہیں کانس ہیں جی والیکم اسلام جی میرا نام محمد علی میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں میرا سائل صاحب سے ایک سوال ہے جی جی سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں جو کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھ لیا ہوئے اور ہم تمہیں تب سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹھ میں جی رسیم تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دعا کے علاوہ کائنڈیس کا جواب چاہیے جی سائل صاحب پیٹا تین سرکل ہیں ایک وہ سرکل ہے کہ کائنات کھڑی ہے جہاں آپ جوپیٹر کو ہلا سکتے ہیں سورج کو پوری کائنات اللہ نے اپنے آوٹر سرکل میں کھڑی کی ہے اس کے بیچ پہ ایک اور سرکل ہے جس میں آپ کا اپنا ایسا نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی آپ کو اجارہ داریز نے دیو جیسے آپ اپنے دل کی دھڑکن بھی نہیں چینج کر سکتے سانس نہیں روک سکتے آپ نے دیجیسٹیو سسٹم کو نہیں چینج کر سکتے کہ آپ کا میدہ کیسے موو کرتا ہے آپ کے خون کیسے موو کرتا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکل اس کے اندر چھوٹا سرکل ہے چھوٹا سا وہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے آپ کو دیئے وہ اختیار ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ماں کے پیٹ میں تم ایک جرسیم تھے یا تمہاری اوقات تو میں تب جانتا ہوں جب تو کسی بھی اوقات میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو بتایا کہ اس بڑے سسٹم میں میں تیری ریکنیشن بھی نہیں کر سکتا تو یہ تین چھوٹی چیز ہے میں نے تجھے تیری اختیار دے کے اس چھوٹے سے کررے میں بھیجا وایا تاکہ تو وہ اللہ کلیم ٹیسٹ کرلوں جو اتنا بڑا کلیم تُو نے آگے کیا تھا دیلس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ ہم نے کلیم کر دیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی میں نے بخلوق تیار کی تھی جو بھی بنائی تھی اس نے کہا تھا ہم سے اتنا بڑا بوجھ نہیں سنبالا جائے گا یہ انسان تھا جس نے یہ حمل اٹھایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ تُو نے خود اپنے سر پہ ڈالی ہے تو آپ نے یہ خود اپنے سر پہ ڈالی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہ اس کا پھر ٹیسٹ ہے تو بھی پورا کر وہ یہ چھوٹا سا سرکل اختیاری کہ میرے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں میں ان واقعات کے سامنے جو دو تین آپشنز آتی ہیں ان میں سے کونسی آپشن چوز کرتا ہوں اور اس آپشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لے کتاب بھی لے لے یہ ساری آپشن کھلا پرچا پھر تجھے کتاب بھی پڑھنے کہ کوئی سمجھ آنے میں مسئلہ ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار دفعہ تیری ٹریننگ بھی کر دیتا ہوں اور وہ والے لوگوں سے ٹریننگ کرتا ہوں جو غریب سے غریب ہوں گے امیر سے امیر ہوں گے جو بادشاہ نبی بھی ہوں گے غربہ نبی بھی ہوں گے تاکہ کسی کو کوئی یہ بہنہ نہ ملے یہ چیز نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں قرآن پر آسکتا وہ چیز نہیں ہے اچھا بادشاہ کیسے کہتے ہیں دعود و سلمان کی طرح ٹھیک ہے شہزادے کیسے آتے ہیں موسیٰ کی طرح اور شہستدان کیسے آتے ہیں محمد کی طرح باپ کیسے آتا ہے میرے محمد کی طرح بیٹا کیسے آتا ہے حسین کی طرح آپ نے پہلے پہلے ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم وہ والے مثالیں دے دی ہیں یا اختیاری معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں ایک طرف اسلام ایک طرف جپان یا جو بھی ہے دوسری صرف میں خود اپنی مرضی سے جاؤں تو جاؤں یا پھر میرے امی ابو کا کوئی مفتوحانہ قسم کا ایک پسیجہ و فلسفہ کہ خیر اسلام کو بھی میں چینج کر دوں وہاں پھر آپ اس وقت میں بیچ میں آکے ریمائنڈر دے رہا ہوں کہ بھئی یہ پسیجے و اسلام چھوڑو اصلی محمدی اسلام پہ آؤ حسینی اسلام پہ آؤ ان تمام لوگوں نے اللہ نے فرکان کر دیا فلسطین کو فرکان کر دیا کہ بھئی یا اصلی مسلمان سائیڈ پہ آ جائیں اور نقلی مسلمان انچی انچی چیخیں مار رہے ہیں بس کہ ہاں ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ بچے مار گئے صرف مدرس ایک کاری صاحب صرف پاکستان کی مدرس نہیں پوری دنیا پہ آپ نے پاکستان میں اس لئے کہا تھا دنیا پہ آئے ہیں پاکستان پہ تو بات پاکستان کی ورنب صاحب اس سوال کا ذرا جواب دے جو میں ان کو یہ اڈریس کرتا ہوں کہ ابو نیفا کہ تو ہنفی ہو جاؤ یوسرف کے ہنفی تو نہ بنو یا ہنفی جو ہے نا جو احناف ہیں ان کو ہناف کا پتہ ہے آپ موسیٰ صرف سوال کا جواب کہ انسان کو نہ تو مجبور محض بنا دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو کلی اختیار دے دیا گیا ہے اس پوری بحث کو جب ایک بندے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا عرض کرنے لگا حضور مجھے اختیار کتنا ہے اور میں مجبور اپنی زندگی میں تقدیر کے معاملے میں کتنا ہوں تو آپ نے اس کو بڑا سادہ جواب دیا چونکہ تھا وہ بندہ دیہاتی گاؤں کا رہنے والا تھا تو اس کو جواب بھی ایسا دیا کہ جو اس کی سمجھ میں آیا آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو تو کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھا اس نے اٹھا لیا آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھا کہنے لگا جی نہیں اٹھا سکتا تو آپ نے فرمایا جتنا تو کر سکتا ہے اتنا تیرے پاس اختیار ہے اور جتنا تو نہیں کر سکتا اس معاملے میں تو مجبور ہے رہی بات یہ کہ اگر کوئی بندہ یہ اتراز کرے کہے جی جب ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر مجھ سے سوال کیوں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہ رہا ہے یہ کسی بندے سے نہیں پوچھا جائے گا سوال یہ ہوگا کہ بندے جو قرآن میں میں نے لکھا تھا جو قرآن میں میں نے تیرے پاس بیجا تھا انبیاء کے ذریعے صحابہ کے ذریعے اولیاء کے ذریعے علماء کے ذریعے اس کو سن کر تو نے اس پر کتنا عمل کیا تو نے کتنی رضا حاصل کرنے والے کام کی یہ صرف سوال ہے اور میں یہ ناظرین اور سامین کو بھی کہوں گا کہ یہ تقدیر کا معاملہ جناب ایسا ہے دعا کا مفتی صاحب افطار کی طرف چل رہے ہیں اگر آپ اجازت دے دوں کاری صاحب سے کہیں کہ افطار کی دعا کرنا آخری بات صرف بڑی اپورٹنٹ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق دونوں کو بحث کامیے افطار کے بات کرتے ہیں ایک منٹے کاری صاحب افطار میں کاری اطاول و منان وارسی صاحب دعا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما اے کریم آقا ہمیں حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لئے سلامتی والا بنا اے اللہ رمضان میں جو بھی نیکیاں کرے اپنی بارگاہ علیہ میں اسے قبول و منظور فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما اے اللہ جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلا آلیہ و اصحابیہ و اہل بیتیہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین برحمتکا یا ارحم الراحمین جی لائید افتاری ٹرانسپیشن چل رہی ہے سما دیجٹل پر رمضان ٹرانسپیشن رمضان کا سما ابھی بس ہم افتاری کی بریک لیں گے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سما کچن میں دیکھیں کہ آج سما کچن میں میرپ نے کیا منزل کی ریسی بھی تیار کی ہے اور پھر ہم ملتے ہیں سما کچن کے بعد اسلام علیکم ناظرین سما دیجٹل کے ساتھ میں ہوں میرپ زیشان سما کا دسترخوان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ناظرین یقیناً رمضان اچھے گزر رہے ہوں گے اچھی اچھے کھانے اچھے چیفتاریاں اچھے چیفتاریاں بن رہی ہوں گی اور میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے سوچا کہ آج بھی کچھ نئی ریسیپیز کچھ نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں چلی آئی موکہ پہ 6 میں ڈی اچھے میں اور ناظرین یہاں پر آکے میں نے سوچا کہ آج پھر سے ان کو تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی زرہ ہیلپ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں ہم کیا ریسیپیز آئیڈ کر سکتے ہیں اپنے افطار میں اپنے افطار کو مزید خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں تو ناظرین ابھی کچھ دیر میں ہم ان کے کچھن میں جائیں گے آپ میرے ساتھ ہی دہیے گا اور ہم دیکھنا ہے کہ آج منیو میں کیا ہے جی ناظرین تو اب میں موکہ کے کچھن میں موجود ہوں اچھا ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ ویسے موکہ کا میں بہت زیادہ تھانکس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کوئی بھی ریسٹرانٹ اپنے کچھن میں نہیں لے کر آتا کچھن کے ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی اللاؤ نہیں کرتا کہ آپ کے کچھن میں آکے کوئی کام کریں اور مجھے یہاں پر بلکل ایسے ٹیل ہو رہا ہے جیسے کہ میرے گھر کا ہی کچھن ہے ساف سترہ ہے ہر چیز بالکل ویل پرپیرڈ ہے قوالیٹی اچھی ہے جو بھی سفائی کے لیے حال سے معاملہ بہت اچھے ہیں تو میں سوچی تھی کہ اگر آپ لوگ بھی آتے ہیں تو آپ لوگ یہ سوچ کر رہیں کہ یہاں پر آپ کو وہی چیز ملے گی جو آپ نے گھر میں ساف سفائی کے ساتھ بناتے ہیں کیونکہ مجھے بھی ہاں پر گلوز کے بغیر کام نہیں کرنے دیا جاتا ابھی کٹنگ کرنی ہے تو اس ورہ سے میں گلوز نہیں پہنسا کی ورنہ میری انگلیاں کٹ جائیں گی تانا سین اب آپ کو آج ہم بتاتے ہیں کرسپی پٹیٹوز دنانے کا طریقہ اس کے لیے میں زرہ ہلپ بینا چاہوں گی ہمارے شہف عبدالسبر اسلام علیکم علیکم عبدالسبر گا اور باتائے گا کہ آپ نے اتنی مزے کی دشمن کی کناییی ہے پٹیٹوز دفرند چیزوں کے لیے گزتے ہیں پرندپرس کے لیے میں تو پرندپرس کی پرتیٹوز کی بابیچیز کا یہ کیا چیز ہے یہ چیز ہے ملکب لائک کوریوں کو چیز نہیں لائک کرنے چاہتے ہیں تو ملکب سام لئے یہ خواب کی بھٹیٹوز زوری زبرز اس کے اندر بیسن ہے چلی ہے اور چربت آلٹ یا نکو سعی کے ساتھ بے سرمچنی ہے نظر لن تاؤر اینجا ہے اس نکوسب جب سپائسے ساؤنے ہو جیسی ہے جیسے اس زندی کل ساتھ بنے رہے آپ کو کچھ سی طرح کرے ہیں کیا آپ کو کچھ ساتھ نہ کروں ہوں ہے اس جب چیز سی طرح کا ٹیسٹ دے گا اچھا ہم لوگ یہاں سے کیسی ہے اگر آپ کیا آپ کو دائمی کیا بہت اگر آپ کو دیکھیں گے تو اپنی تینے کریں Party موکا نے کٹنگ سے کھا دنیا اور میں مینشن کروں گی اپنے پیج پر کہ موکا taught me how to cook and what to cook ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے اس کو سائیڈ پر کٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ نے سائیڈ پر کیا ہوا ہے پوری پوری کوپی کر رہی ہوں میں اب اس کے باریک باریک سلائسز ہم لگ لے لیں گے ساییے تو اب میری تکنیک ہے آپ کیسے کٹ کرتے ہیں ہماری تو آپ نی کٹنگ کے طریقہ ہے مجھے بھی سکھائیں ایسے نہیں ہو سکتا اب اسے ہاتھ رکھیں ایک سیند ایسے ہاں انگلیاں مجھا دیں ہم ایسے آرام سکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا آباد ہے نازم کٹنگ آگئی ہے مجھے کرنی بس اس کے بعد میں اب شیف کا کام شروع کرنے والی ہوں کیونکہ اتنی مہربانیاں میرے پر ہو رہی ہیں آج کل مجھے اتنی اچھے چی ریسپیز آرہی ہیں تو اب اپنا جو ایک ریسٹران کھولنے ہی پڑے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے اس کو شیف دینے کے لیے یہ ہمارا ہم دار دیں گے اور آپ نے بتایا کہ اس طرح سے آپ لوگ اس کو کٹ کریں ہم سم ٹائم انگلیاں بھی کٹ جاتی ہیں اس کے لیے انہوں نے یہاں پر میرے خیال سے کچھ رکھی مہی ہیں ایسی چیزیں ہمیں بندس پر مزیدنے کی ہمیں بھرکہ بڑیٹ نہیں کرتی ہے نہیں ٹھیک ہے آگر دیکھنا بھی پڑھے تو یہ سائید سے بھٹھا گئے اسے دیکھ سپتے ہیں مطلب آپ کی کٹنگ کی ریشو کیا ہے کیا بات ہے زبال dست بہت دیست ہے ڈا بہت دیست ہے ڈا بہت خرکت ہیا ہے اور گروہ ہم نے پیشن ہے ہم نے اسے بیسن لگائیں گے ہم نے اسے بیسن لگائیں گے یہاں پہنگ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ ایک بول لیں گے اور یہ اس کے سپائسی ہیں اس کے اندر صورت ہے یہ کونسا مصال ہے یہ کچھلی ہے یہ کچھلی ہے یہ کچھلی ہے یہ چھکن پاوتر ہے اگر کوئی لینا چاہے تو ٹھیک ہے فلیوری تیس میں یہ کچھلی ہے یہ کچھلی ہے اسے کچھلی ہے اسے کچھلی ہے یہ کچھلی ہے یہ کچھلی ہے یہ کچھلی ہے یہ مکس مصالا مکس مصالا بلکل صحیح سفائی نس فیمان ہے سو ہم لوگ پٹیٹوز دو بول میں دالیں گے ٹھیک ہوگیا اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے ایک ایڈا پٹیٹوز لیکن ایک پھول پٹیٹو یہ وہ وائٹ پپر ہے میں بہت زیادہ اس سے نہیں دائم کہ بہت زیادہ یہ میں زیادہ دالوں گی تھوڑا سا موسیقی موسیقی یہ کیا تھا؟ یہ ملکہ اوری کانو ہے اور یہ وہ ہے درائی پارسلی؟ درائی پارسلی ٹھیک ہے روس میری بھی اٹھی ہے ٹھیک ہے بیزل بیزل ایکزاکٹی یہ ہو گیا جی نازینہم ہمارے پاس بیسن آ چکا ہے اور 3 تیبل سپونز انہوں نے بتایا 1 فل سائز پوٹیٹو میں ہم لوگ 3 3 چمچ بیسن کے ڈالیں گے یہ کونسا ہوتا ہے؟ ٹیبل سپون ٹیبل سپون کا سائز ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پہلے ایسے ہی میکس کرتے ہیں کیونکہ آلو بھی تھوڑے سے ویٹ ہیں بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہیں میرے خانسے اس کے ساتھ اس کے اوپر آ جائے گی لیر اس کی اور پانی کتنا آد کریں گے ہم پانی ابھی آد نہیں کریں گے ابھی اس ہی رکھیں گا ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے 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 مجھے بہت زیادہ ٹھیک ہے مجھے بہت زیادہ کوکنگ نہیں آتی ہے جتنی آتی ہے وہ وہی آتی ہے جو ہر لڑکی کو آتی ہے مگر یہ ہے کہ یہاں پر آکے جس طرح کی ریسیپیز مجھے سیکھنے کو مل رہی ہیں موکا کی میں بہت ثانک فل ہوں اور سپیشلی ہمارے شہف سبور صاحب کی میں بہت ثانک فل ہوں کہ وہ اپنی سپیشل ریسیپیز میں شہر کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ان پر یہ لیے رازو کی ہے بیسن کی اور سائرہ سپائسیس کی اس کو ہم لوگ راخھیں گے کچھ دیر کے لیے 15-20 منٹس کے لیے میکسیم میکسیم اس کے بعد ہم ان کو فرائے کرتے ہیں پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کریں گے کچھ ملیک آپ پاکتے کو زخری گیار کچھ جیس کچھ چیلی میو کے Wells چیلی میو چیلی میو چیلی میو چیلی پاؤڑры چیلی کے لیے چیلی 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 تو بس آپ ایسی کوئی بھی سوچ گھر پر ایزیلی بنا سکتے ہیں گھر پر موجود انگریٹس کو یوز کرتے ہیں آپ سوچ گھر سکتے ہیں and this would be a بہترین کائنڈ of ڈش کوئی جی نازین اب آپ کے سامنے ایک سپرائز شیئر کریں گے موکا کے سپیشل کلب سندگیس جو آپ لوگ یہاں پر آکر آرڈ کرواتے ہیں یکیناً جو یہاں پر چیز پرپیر ہوتی ہوگی وہ شاید آپ کو نہ بنا سکیں کیونکہ ہاتھ ہاتھ بھی بہتر بنا سکیں مگر یہ ہے کہ اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بہتر میں بہتر اگل گے گا شیف عبدالصبور ہمیں ہمیں ہلپ کریں گے اس کے اندر ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں پلیز آپ کو پرپیر کرنا شروع کیجے گا بتائیے یہ ایک نارمل سلایس ہے ایک نارمل سلایس ہے اس سے پہلے سایس کر لے جاتا ہے اس کے اوپر یہ میا سوس ہے یہ موکا کی سپیشل سوس ہے اس کے بلکے لگے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو موکا آنا پڑے گا جی اس کے اوپر آپ لگا لیں گے سالٹ ٹھیک ہو گیا سالٹ بھی نے باریک باریک کٹ کیا ہوا پورا سلایس بھی رکھا ہوا اس کے اوپر آپ لکھیں گے تمیٹو تمیٹو جب روز اس کے اوپر آپ لکھیں گے گریل چکن یہ نورمل چکن ہے یہ نورمل چکن ہے جس کا میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا تھا کہ نورمل چکن کو آپ گریل کر کے جو بھی آپ نے لوگ پر لگانے اٹس اونیو آپ اس کے باری ہی گری کٹ کر لیں اور آپ اس کو کسی بھی سانڈوچ میں برگر میں یہ ہمارا چکن ہوں گا اس کے بعد پھر بریڈ پیو پر سوس لگے گی ٹھیک ہو گیا دونوں سائدوں سے لگے گی ٹیک ہو جا چکنے کیا بات بہترین اگگ چیز کیا بات بہترین چیز بہترین کیا بات بہترین اب آپ اس کو کرل کریں گے نیو ، یہ بہترین پیغریش کیا بات بہترین اچھا اسے اچھا یہ پہلے اس کے یہ اٹھا رہے ہیں یہ سائیڈیں کاٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ کرسپی ہوتے ہیں بیوٹیفر 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 بہت زیادہ جی نازی اب آپ کو بتائیں گے اس کی سرونگ کس طرح سے ہوتی ہے یہ دو قسم کی سوسرز ہیں اس میں کیچپ ہے اور اس کے اندر یہ چلی مائو جی جس مائو جس مائو جس مائو اور کچپ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے فرائز فرینس فرائز کیا بات ہے ایک زبردستی ریسیپی آپ کی تیار ہے جب آپ اس کی سرونگ اس طرح سے کریں گے تو گھر والے بھی خوش ہوں گے جو روزے کی وجہ سے جو ایک جو بھوٹ برداشت کی ہوئی ہے جو پیاس برداشت کی ہوئی ہے یہ پیاس برداشت کی ہوئی ہے یہ دل بہت کچھ ہو جائے گا مائے ملے گی جی نازین ہمارے پاس کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں جس میں سے چھوٹے ساموٹ سے تیار ہو گئے ہیں یہ پریسپی پوٹیٹوز جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ تیار ہو گئے ہیں اور دوسری طرف نازین پریڈ سٹاپ چکن وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ مزید کیا چیزیں پرپیر ہوتی ہیں کیونکہ جو میں نے پریپیر کرنے ہی پوشش کی تھی وہ تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ سانڈوچز ہمارے اسی وقت ریڈی ہو گئے تھے اور اب کافی چیزیں آہستہ آہستہ تیار ہوتی جا رہی ہیں اور ایک مزیدار سی افتاری آپ کے سامنے تکھیں گے جی نازین مزیدار افتاری تیار ہے بہت ساری ریسیپی کے ساتھ ہم نے ڈیشز تیار کی ہیں اور نازین اب آپ کے ساتھ ہم لوگ مزید روز اسی طرح ایک ایک سپیشل ڈیش جو ہے وہ موکہ کی جو موکہ کی سیگنیچر ڈیشز ہیں جو کوئی بھی اپنی شیئر نہیں کرتا نازین ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی پوری کوشش کریں گے رمضان کا سما میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید سماہ کچھن آپ نے دیکھا میراب کے ساتھ اور میراب نے آج مزید کے پلائٹرز ہمارے سے شیئر کی ہے ایکسکلوزیو پروم سماہ کچھن چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب مفتی صاحب سے میرا question ہے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے ہم عبادت تو کر رہے ہیں عبادت ظاہر لازم ہے فرض ہے اور دل سے کر رہے ہیں اللہ قبول کرے بے شک آمین لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہمیں نبھانے چاہیے ساتھ ساتھ اس کا کتنا عجر ہے اس کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بالکل عبادت نام اس چیز کا ہے کہ اپنی بندگی کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی علوویت کا اظہار کرنا جہاں پر بھی اپنی بندگی ہوگی اللہ تعالیٰ کی علوویت کا اظہار ہوگا وہاں پر عبادت پائی جائے گی اور اگر اس سے ہٹ جائیں کسی بھی اور فلسفے پر چلے جائیں آپ تو پھر عبادت نہیں ہوگی پھر اپنی خواہشات ہوں گی جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوں گے جن کے ساتھ ہماری نرازگیاں چل رہی ہوتی ہیں یا بعض دفعہ کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کو نبھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو اصل امتحان وہاں پر ہے اصل حافظ صاحب امتحان وہاں پر ہے کہ اب میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو بلاؤں لیکن حکم ربی ہے اس کو بلانا ہے سل من قطاکا وافو امن ظلمکا اوکا ما قال کہ اس سے ملا جو تجھ سے توڑے اور اس کو معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرے عدیث ہے نا تو یہاں پہ اپنی اناک کو قربان کرنا ہے اللہ کا حکم ہے بلانا ہے اس کو اب یہ بندہ اس حقوق العباد کے حوالے سے اس کی ادائیگی کر رہا ہے اپنی اناک کو قربان کر کے اس کو بلا رہا ہے تو یہ عبادت ہے اور جہاں پر اپنی خواہشات آ جائیں بعض دفعہ کوئی ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے اپنا دل بھی کر رہا ہوتا ہے اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے تو وہاں پر عبادت پائی جاتی ہے جیسا کہ ابھی ایک ہمارے سیشن کے اندر بات ہو رہی تھی ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو صحت اتا فرما دیتا ہے ہمارے اس کمیونٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے جب پوچھا جائے نا روزہ کیوں رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ رکھو گے تو صحت ملے گی میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا حکم سمجھ کے رکھتے تو ثواب بھی ملتا درجہ بھی ملتا اب چونکہ نیت کر لی مجھے صحت ملے گی تو صحت کا حصول تو ہوگا لیکن اصل جو روزہ کی روح تھی نا کہ دین نے مجھے کہا ہے اسلام نے مجھے کہا ہے روزہ رکھنا ہے تو میں رکھ رہا ہوں صحابی تھے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نماز کیسے ہے کریم آقا علیہ السلام نے بتا دیا پڑھنا شروع کر دی کسی نے کہا بتاؤ وطر واجب ہے یا فرض ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں بتا واجب ہے یا فرض میرے حضور پڑھتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں بات ختم تو یہ ہے اصل عبادت عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی آجزی اللہ کی ربوبیت اللہ کی علوبیت اب میں تو اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ دعا بزاتے خود ایک عبادت ہے اسلام علیکم اسلام علیکم دعا عبادت ہے دیکھیں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ دعا کا حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے یہاں پر صرف مسلمان نہیں بلکہ جو بھی انسان ہے نا اللہ نے بلکہ جانوروں کو بھی عطا ہے کہ جانور بھی دعا دیتا ہے تو یہ عبادت ہے کیسے کہ دعا کے اندر میں کہہ رہا ہوں مولا کریم اب یہ کہتا ہوں نا میں آجز ہوں میں مانگنے والا ہوں تو عطا کرنے والا ہے تو اب یہ آجزی یہی عبادت ہے جو عبادت آجزی نہیں سکھاتی وہ عبادت جو عبادت آجزی نہیں سکھاتی وہ عبادت نہیں ہے کولان جی ہمارے ساتھ سلام علیکم جی سلام علیکم آجزی بھی ان بات کر رہی ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ روزہ دار کے لیے اتر اور پرفیوم کا استعمال کیسا ہے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے روزہ دار کے لیے اتر کا استعمال کیسا ہے اتر اور پرفیوم کا پرفیوم کا ٹھیک خوشبو کا استعمال مفتی صاحب بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اتر کو اتنا زیادہ زور سے نہ سنگیں کہ جو ذرات اندر چلے جائے ورنہ خوشبو تو لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام حالات میں بھی سنت ہے صرف احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے اور اس کے علاوہ روزے میں خوشبو لگانا مسنون ہے اور ایسا جسم لے کے بیٹھنا کہ جس سے دوسروں کو نفرت ہو یہ ویسے ہی مضموم ہے اللہ جمیل ویحب الجمال ازاد جمیل ہے اور جمال کو پسند ہے اچھا مفتی صاحب رمضان میں روزے جیسے نماز کے بارے میں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے روزے کا معنی بھی رک جانا ہی ہے تو روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر لوگ عمومی طور پر اگر اپنی عام زندگی میں وہ ان تمام خرابیوں سے برائیوں سے علتوں سے دور نہیں رہتے جن سے عام زندگی میں بھی دور رہنے کی ہدایت ہے اور حکم بھی ہے اور رمضان میں بھی ان کو روزے کے دنوں میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں حافظ صاحب اس کے بارے میں تو واضح فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ چگلی غیبت اور مضموم کام لڑائی جگڑا ہے اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے ایک کالر لے لیں سوری آپ کالر لے لیں السلام علیکم السلام علیکم 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 قادر بات کر رہا ہوں بھاول پور سے جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں میرے کمپیٹر پر میں زیادہ تر میرا کام ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر زیادہ کام ہوتا ہے تو اب میں روزے کی حالت میں جب ہوتا ہوں اور اگر اس پر جو ہے وہ کچھ ایسی تصویریں آ جاتی ہیں جو نازیبہ ہوں تو اس پر کیا کیا ہونے چاہیے مجھے اس کا پلیس کچھ بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے قادر صاحب بھاول پور سے بڑی اچھی اور صاف اردو بولتے ہیں آپ قادر صاحب بھاول پور سے دیکھیں روزے کی حالت کے علاوہ بھی جو غیر شریح معاملات ہیں ان سے رکھنا تو ضروری ہے تاہم اگر آپ کام کر رہے ہیں تو حتیل امکان اس سے آوائیڈ کریں پریج کریں جتنا بچ سکتے ہیں آپ بچیں کوشش کریں کہ کام آپ رات کو کر لیں اور ویسے بھی ایسا کام کہ جس کے اندر غیر شریح معاملات ہوں اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے جہاں تک بچنا ممکن ہو بچیں لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا لیکن بہرحال روزے کے اندر کراہت ضرور پیدا ہوتی ہے کہ غلط کام یا کوئی غیر شریح کام ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے اور اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے رمضان روزہ کے یہ بندہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے اور تصاویر نامحرم کی بھی اسے شو ہو جاتی ہیں ظاہرہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ تو اس کے خد و خالق و نامحرم کی عورتوں کو غور سے دیکھنا اتنے غور سے کہ تھوڑا شہوت بھڑکنے لگے انسان کی اتنا غور سے نہیں دیکھنا چاہیے یعنی اپنا کام بھی کرتا ہے غلط شعالات آئیں اس طرح سے اس کے خد و خالق تصویر کے غور سے نہ دیکھے بزرور کر کے نہ دیکھے اور یہ نہیں اتنا نظر ٹکا کے اسے دیکھتے ہی رہے پھنس ہی جائے تصویر پہ ہاں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کام کرتا رہے اگر کوئی اس طرح کی تصویر آتی بھی ہے تو نظر کو جھٹک لے آگی پیچھے کر لے یعنی وہ تصویر آتی ہے سکرول کرنے اوپر چلی جائے گی واپس نہ لائے اس کو ہاں واپس نہ لائے جو واپس لائے گا نا اس میں اختیار ہے جہاں پر اس کا اختیار شامل ہوگا وہاں پر گناہ ہے جہاں اختیار نہیں ہے دیکھنا بزار میں ہم نکلتے ہیں تو آنن فانن کسی پہ نظر پڑ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے لیکن پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بعض جوان کہتے ہیں جناب ایک نظر ڈالی اب کب تک معاف ہے سوری آپ کی بات پھر سکاتھ دیوں ایک اور کالر ہے میں اس سے جڑی ایک بات بھی آپ کو سنا دوں السلام علیکم جی کون صاحب ہیں کہاں سے وآلہ وسلم یہ بات کر رہا ہوں باتی سے میں پوچھنا چاہا تھا مفتی صاحب سے کہ بالوں کو کلر کرنے سے روزہ خراب تو نہیں ہوگا کیا آپ فرما رہے ہیں بالوں کو کلر کرنے سے اچھا بالوں کو کلر کرنے سے روزہ خراب تو نہیں ہوگا یہ بھی جو آپ نے بات کر رہے تھے نظر کی وہ مرہوم عباس اتر صاحب تھے بہت پاکستان کے نامور صوافی تھے تو وہ انہوں نے یہی انہوں سے کسی نے پوچھا رہا ہے جو پاکستان کے نوجوان بھی بڑے جو ہے نا وہ تیز دماغ ہیں ان کو چونکہ پتا ہے کہ پہلی نظر کا تو یہ پہلی نظر میں جو ہے وہ کافی وقت گزار لیتے ہیں تاکہ نہ دوسری تو اس لیے فقہاں نے لکھا فقہاں بھی ظاہر ہے زمانے کے اتبار سے مسائل کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو فقہاں نے لکھا کہ جب کسی بندے کی پہلی نظر پڑی اس نے نہیں ہٹائی تو وہ دوسری نظر کے حکم میں آجے گی پھر تیسری چوتھی پانچمیں تو ایسے تو جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے جناب کے بالوں کو کلر لگانا جو بالکل بلیک کلر ہے نا اس سے فقہاں نے منع کیا ہے اس لیے اس سے بچنا لازم ہے اس کے علاوہ کوئی اور کلر بلکہ مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے مہدی لگانا تو مہدی لگا لیں اور اس کے علاوہ کلر اگر کرنا پڑ جائے سکن میں جاتا ہے کلر کیمیکلز تو ہوتے ہیں نا اس میں سکن میں نہیں داخل ہوتا یہ بالوں کے اوپر ہی رہتا ہے صرف بلیک جو پیور بلیک ہے نا اس کو نہ لگائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلر ہے تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہوگی جو نیل پینٹس لگاتی ہیں بچیاں چلیں کوئی بھی خواتین ہوگئی نیل پینٹس لگا لیے بس اوپر تیہ نا بنے کوئی بھی ایسی چیز کے جو اصل میں جو اصول ہے نا وہ ہے کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو کوئی بھی چیز درمیان میں رکاوٹ نہ بنے یعنی ایک وقت ایسا آئے کہ آپ پر غسل واجب ہو اور آپ غسل کرنا چاہیں تو کوئی ایسی چیز جسم پر نہ لگی ہو کہ جو غسل کے درمیان نہ رکاوٹ بنے بس اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے معاملات کو سر انجام شریعت میں بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہمیں دوبارہ اسی کے ساتھ ہمیں دوبارہ جوئن کیا ہے مسٹر سایل عدیم نے ہیس بیک اگین ان دی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کا سما میں جی سر ویلکم بیک تینکیو سر تینکیو تینکیو مہم افتاری ہوگی سر بڑی اچھی ماشاءاللہ آہ الحمدللہ ازاک اللہ خیر آپ کی ماشاءاللہ بہت جعافت کرتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ یہ جو انسان ہے قلوب اشرب ہوں یہ ولا تصرف ہوں کہاں سے پھر آتا ہے یہ کیوں یہ سوچنا ہے ہماری جبلت ہے نا جبلت اس کو سمجھیں جبلت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتایا ہے کئی دفعہ بتایا ہے تو اس کے پیچے کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا آدم کیا ہے آدم کی تخلیق حبہ علیہ السلام کی تخلیق جو ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دینت میں سر سوری ایک کال لے لے شور اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کہیے کون صاحب ہیں کہاں سے ہے جی بتائیے کا جی میں اسلام بات سے بات کر رہا ہوں میرا کوسن ہے ساہل عدیم سائٹ سے ہے جی جی فرمائیے سن رہے ہیں کہ اللہ کو کیسے تلاش کریں کوسن ہے جی لیکن اللہ کو تلاش کرنے کی جو تمام تر راستے ہیں وہ ان راستوں کے مجموعے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پس یہاں دکھئے گا کوئی اور راستہ ہوتا تو نبی اسلام نے ہمیں نہ بتایا تو نعوذ باللہ میرے نبی نے خیانت کر دی ایسے تو نہیں ہو سکتا جتنی بھی خیار جو اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے جتنے بھی جتنے بھی راستے ہیں وہ سائے راستے کے بیچ میں میرا نبی کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سو کسی بھی موقع کے اوپر آپ کو اگر صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے اس لئے میں بار بار اسرار کرتا ہوں کہ سیرہ پڑھیں سارے سیرہ پڑھیں آپ کو حفاظ مل جائیں گے آپ کو مفسر مل جائیں گے آپ کو فقیح مل جائیں گے تھوک میں ملیں گے مگر آپ کو سیرہ کے پروفیسر کم ملیں گے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور میرا خیال ہے اس وقت جو یونورسٹی گوئنگ لڑکا ہے لڑکی ہے اس کا اتنا ورلڈ ویو اور ایکیومن بن چکا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شخصیت کے وہ علیہ پہلو کو سمجھ سکتا ہے کہ جو کسی ایک اینگل سے اسلام کو دیکھنے والے بندے کے شاید نظر میں نہ آئے سیاسی پہلو جو ہے اس وقت ہمارا اس وقت کا جو کرنٹ ورجن اسلام ہمیں دیا گیا ہے اس میں اللہ کی نبی علیہ السلام کے سیاسی پہلو جو ہے نا وہ چھپائے جاتے ہیں یہاں تک کہ مشرف دور میں تو غزوے بھی نکال دیے گئے تھے کتابوں میں سے غزوات نہ پڑھاؤ اس میں تو وائلنس ہے ناؤذب اللہ سو جب آپ نبی علیہ السلام کی سیاسی زندگی کو دیکھتے ہیں ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں کہ سائکالوجی پروفیس علیہ السلام کیا تھی تب آپ کو پچھلتا ہے کہ دنیا کے تمام تر معاملات کو کس طریقے سے آپ دیکھ سکنگی ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا داتا کہ ہمارا جو اسلام کا مقصد ہے وہ کیا ہے کبھی بھی نہیں آپ یہ جملہ بولا ہی نہیں دیتا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے کبھی بھی میں نے دنیا اپنی لائف میں دیکھا یہ کچھ ایسے سکالرز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدب کی سرزمین میں انہوں نے کام کیا اس کے اوپر کہ اسلام کو کونسی پرابلم کے سلوشن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہے سوچے درہ میرا رب ریاکٹیو رب نہیں ہے کہ واقعہ ہو گیا تو اس کا سلوشن دے دی نعوذ باللہ یہ تو رب کوئی نہیں پہچانا ہم نے تو رب کو سب سے پہلے اپنی حییت میں پہچانے کہ اسلام پہلے تھا انسان آباد میں آیا سو اس کا مطلب ہے کہ سلوشن پہلے سے موجود ہے انسان کی تخلیق پہ فرشتوں نے نبکانا کہ اللہ سے سوال کیا کہ یہ تو خون نکالے گا مطلب اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے اختیار دے دیئے انسان کو اس میں تو اس کی نفسیات میں اس کی سائکالوجی میں اس کی بیہیوئر میں وہ معاملات ہیں جس میں کافی ساری پرابلمز کیٹ ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا مہار چھوڑا ہے انسانوں کو کسی بھی قوم کے اندر تو انسانوں نے کیا کیا نبی کے آنے کے کوئی بھی نبی کے آنے کے کچھ سالوں کے بعد ہی یا نبی کے جانے کے کچھ ہی سالوں کے بعد انسان اپنی اوقات پہ آ گیا اور جتھا بندی کی اس نے اللہ کے خلاف سو وطینی وززائتون میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے جب تمہیں عوج دی ہے کسی بھی نبی کو بلا کے تم نے پھر اپنا ایک نیا ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو ہی کہا ہے تاہوت کہ تم کوئی اور سسٹم بناوگے جو کہ اللہ کا سسٹم کے علاوہ ہے تو وہ تاہوت ہے کوئی قانون بناوگے جو اللہ کے قانون کے علاوہ ہے تو وہ تاہوت ہے تو وہ جو سلوشن ہے نا وہ اصل میں سیکلوجیکل سلوشن ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اپنی نفسیات کو پہچانیں اس نفسیات میں ضرب ہے اسلام جو ہے ضرب کے طور پہ آتا ہے کہ انسان کی نفسیات خود اپنی اوقات دکھاتی آئی ہیں جب بھی انہوں نے اپنے اوپر انسان نے اپنے اوپر کوئی ذمہ خود ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہی ہوا کہ وہ پہلے فرد پھر گروہ پھر جماعت پھر پوری دنیا اس نے اپنے دونوں بری کے اندر شامل کر لی اور ایک انسان دوسرے پہ ابھی طاقت لاغو کرنا چکے کیوں کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں جب بنائے گئے احبہ علیہ السلام جنت میں بنائے گئے تو ان کی کیمسٹری جنت کے لیے تھی میں جنت کا ہی بات چھا ہوں میرا باپ جنت کا ہی بات چھا آپ جنت ہی کی ملکہ ہیں آپ کی ماں جنت ہی کی ملکہ ہیں مسئلہ ہے کہ جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو جنت نہیں پوری ہو سکتی آپ آج تک جتنے بھی انسانوں کی اجازات دیکھیں گے جتنے بھی معاملات دیکھیں گے سائنس کی ہوں ٹکنالوجی کے ہوں فلسفے کے ہوں تو وہ کوئی چلے گا جنت کا شہدادہ دنیا میں فسا رہا ہے اور جنت ڈھونڈ رہا ہے آپ یہ موبائل دیکھیں آپ ایک بٹن دباؤ کام ہو جائے کھانا آ جائے کپڑے دھول جائیں کپڑے خرید لوں ہر چیز سمجھ آ رہی ہے کہ باچہ سلامت کا بچہ سہل پسندی کا شکار ہوا یہ اس کو اس سے محنت نہیں ہو رہی نہ اس سے گرمی برداشت ہو رہی ہے تو اسی لگا لیتا ہے بڑا لیتا ہے اسی اسے سردینی برداشت ہوتی تو یہ سینٹرل ہیٹنگ بنا لیتا ہے یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ جنت کی مخلوق ہے دنیا میں بھسی ہوئی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ بتاتا ہوں جس کے بعد آپ کو پرچھلے کہ اسلام کتنی واضح طریقے سے چیخ مار کے بتاتا ہے اتنی لاؤڈ سپیکر میں بتاتا ہے کہ اصلی سلوشن کیا تھا کہ ایک تجربہ ہوا لاکھوں کی تعداد میں سائنس تانوں نے کیا سائکالوجس نے کیا اور یہ پڑھیں ذرا اس کی تفصیل چھپی ہوئی ہے ساری کہ دنیا کے تمام سار ملکوں سے الگ الگ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ سب سے خوبصورت تصویر بناو اور ہمیں بتاؤ کہ تمہارے لحاظ سے خوبصورتی کیا ہے تو امریکہ ساؤت امریکہ لاسکا رشا جورپ اسٹیلیا میڈل ایسٹ افریقہ کے تمام لوگوں کو لوگوں نے کہا کہ تفصیر بنائیں سب سے خوبصورت تصویر آپ کے خیال سے کیا ہوں چاہیے سب لوگوں کی تصویروں کی کامن چیزیں کہ ٹھیکی تو کیا نکلا سب نے تصویروں میں ہر قوم کے ہر بشندے تصویر کے اندر کیا بنائے انسان اپنی اپنی اصلی پروجنی کو پریکٹس کرتے اس نے کیا بنایا کہ پہاڑ ہوں اس میں پہاڑ تھے اس میں نہریں تھیں سبزہ تھا اور اللہ تعالیٰ کب سے بتا رہے تھے ہمیں جنات انتجری من تحت الانحار جس کی طرف جس در سے تم آئے ہونا اُدھر ہی کی اندر سے آوازیں نکلیں ہمارے اندر قرآن خود اسٹیبلشت ہے ہمارے اندر اسٹیبلشت اللہ تعالیٰ نے اس لئے کہا آسمان میں دیکھ اور پھر اپنے اندر دیکھ تجھے نہیں نظر آئے گا کہ قرآن حق کی کتاب ہے ہمیں کیسے نظر آئے ہمیں یہ والا انگل دکھائے نہیں جاتا جب تک ہمیں یہ والا انگل نہیں دکھائے جائے گا تب تک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سکوپنگ نہیں ملے گی کہ اتنے پڑے سکوپ کے اوپر ایک شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو سلوشن دے رہی تھی اور اس شخصیت جس جو پرولم سالٹ کی ہے وہ انسان کی انڈویجیول اور گروپ سیکالوجی کے بیرہ حرف میں باؤنڈریز کو بتایا کہ یہاں یہاں جاؤگے باؤنڈری کروگے تو اپنے اوپر ہی پھر ہلاکت دیکھے آگے اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں کامران بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے میری عباد آ رہی ہے جی جی کامران صاحب راول پنڈی سے بول رہا ہے اچھا پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ بہت اچھی ٹرانس مشن مجھے لگنی ہے اتنی پوزیٹیب انٹلیکچول ڈیبیٹ ہو رہی ہے ساحل بھائی اور مفتی صاحب کی اور اس کے بعد میں میرے ایک کوسٹن پلیز لے لیں کہ یہ جو اسلامیک بینکنگ کے تھرو ہم لوگ گاڑی لیتے ہیں لیز پہ تو اس کے اوپر پلیز ذرا روشنی ڈال دیں یہ ٹھیک ہے یا جو بھی اس میں ہے مام چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ پنڈی سے آپ نے گاڑی لینی ہے اسلامی بینکنگے تھرو جنہی خیر یہ تو میں وہ مفتی نہیں ہوں اتنی صاحب بتائیں گے بہرحال سعود سے جی طرح دور رہیں اتنا بہتر ہے اگر سعود کی سائنس صاحب کو میں سمجھا دوں سائیکلوجیکلی تو پھر آپ کبھی زندگی میں سعود کی طرف نہیں جائیں گے مطلب کسی وجہ سے سعود کو اس لیول کا گناہ اقرار دیا گیا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں آپ گھر کا دروازہ کھولیں اور وہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے کھڑے میں ہوں سوچیں ذرا کہ ایسا ایسا کیا لیول انسان دیکھ سکتا ہے کہ میرا نبی رحمت للعالمین تلوار لے کے کھڑے اور آگے سے کیا اشارت فرمائیں کہ میرے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہے تیرے خلاف تلوار لے کے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اگر آپ سود کے طرف جاتے ہیں سود ایک سسٹم ہے یاد رکھئے گا اسلام نے ہمیشہ سے ایکنومکس کو اس لیول پر ریکنائز کی ہے اس لیول پر ریکنائز کی ہے کہ اس پیسے کے سسٹم کے تھوہ آپ کو پر چلتا ہے کہ اسلام ایک پوری طریقے سے جامعیت کے ساتھ ایک سسٹم تھا ایک پراپر پیرلل سسٹم تھا میرے ایک پارٹنر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تقریعت دے وہ ایک سسٹم بنا چکے ہیں زکاة کا انشاءاللہ جلدی میں آئی ایم ایس میں بھی آئی ایم ایس مہاری ایک مومنٹ ہے اسلامی میسجنگ سسٹم اس لیول پر میں ان کو انٹریڈیوز کروں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے زکاة کو محمدی سٹائل کے اوپر پورے دنیا کے اندر اگر صرف مسلمان زکاة کو پراپرلی سنٹرلائز کر لینا اور یہ ہر بندہ اپنے صداروں میں کوئی بیوہ یا کوئی یتیم مسکین دھوننے کی بجائے پورے سسٹم کو سمجھے پیسوں کے سسٹم کو سنٹرلائز کر لے تو میں ابھی آگا بتا رہا ہوں اگر ہم صرف ٹین پرسنٹ آف دیٹ ویلت آف دی مسلم جو کہ مسلمانوں کے پاس ہیں وہ اگر ہم زکاة کی تو سنٹرلائز کر لیں تو ایک بھی مسلمان پاورٹی لائن کی نیچے نہیں آئے گا ہم سمجھ نہیں رہے ہیں ہمیں اسلام نا پرزنٹ ہی غلط کیا گیا ہمیں اس کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیا جس ٹائم ہمیں پتا چلے گا تو آگا پتا چلے گا کہ اسلام اس فور موسٹ ٹاکنگ اباؤ سنٹرلائزن دا اکنومک سسٹم اور جس وقت ہمیں یہ پتا چلے گا تب ہمیں پتا چلے گا یہ اس ورح تاغود کتنا بڑا گناہ تھا تاغود 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 گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر صرف شرک رہ جاتا اور اگر شرک چونکہ زیادہ تا مسلمان آپ شرک نہیں کرتے بائن فار اگر پوچھ لو نا کوئی فر ایسیمپل اہل ایدیس بریلیوں تو کہیں گے شرک کرتے ہیں بریلیوں سے کہیں گے مگر ہر ایک کی جسٹیفیکیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے تو جنرلی سپیکنگ شرک is not the number one پریکٹس گناہ جو کہ سسٹم کی طرف نہیں مددرستہ موک کرتا کیونکہ سسٹم اس وقت ہوتی ہے یہ وکٹوریا کے بنائے ہوئے لاوز جو کہ 1935 سے چلے ہوئے آرہے ہیں ہمارے پاس ابھی تک ہم چین نہیں کرسکے یہ ہمارے اندر سپیشل پاسچلیٹس ڈالنا نئی نئی چیزیں اسلام کے نام کے اوپر ڈال دینا جو ہمارے قراردادے مقاصد میں ایک زملہ لکھ کے ہم نے نخرا پورا کیا تھا کہ ناثنی سکران سننا ایون دو ایوریسن سکران سننا سکران سننا پاکستان جب ہم اس سسٹم کو سمجھیں گے تو پچھلے گا کہ تاغوت کی ٹریننگ ہونے چاہیے سکولوں میں تاغوت کی ٹریننگ ہوگی تو اسلام کی ٹریننگ ہو جائے گی اسلام اس کا مطلب ہے ایک پرپر سسٹم تھا پیسوں کا پورا انتظام اور پیسوں سے پڑھا کیا مسئلہ ایک انسان کو مسلم اور غیر مسلم اور دنیا کا اس سسٹم کے اندر یہی تھا نا اس قرآیارز کا نظام مطلب اس کی دگری ہونی چاہیے ہر مسلمان جسنا قرآن پاک عالم بنتے اسی طریقے سے قرآن پاک کرتھو ہی ایکنومکس کے بھی عالم بننے ضروری تھے ہمارے ایکنومکس میں آپ کو مثال دیتا ہوں فضل الرمان صاحب کو ٹی وی پہ پوچھا کہ یہ انفلیشن ہو رہی ہے اس کا کیل آج کرتے اگر آپ گورمنٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے پتا کہا ہم پھر اور نوٹ چھاپتے ہم تو خود حکومت میں ہوتے تو ہم اور نوٹ چھاپ مطلب اتنا فارق بندہ کہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ ایکنومکس کا سسٹم کیا ہے مطلب اسلام کا ریپرزنٹری اس کو ایکنومکس نہ پتا اور اس کا مطلب ہے اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اسلام کے سو اس ویرے سے ہی لوگ پیچھے ہارا رہتے ہیں یہ تو مطلب کامن چھنس کے سوال تھے تو آٹھ ہی کلاس کے بچے کو پتا ہے کہ نوٹ چھاپنے سے کہ آتے ہیں انفلیشن تو اور پڑا جانی تھی آپ اور ڈی ویلیو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بہرحال جب آپ اس اکنومکس سسٹم کو سمجھیں گے تو آپ کو بچھلے گا سود کتنا پڑا گناہ تھا ایک پیرلل میکنزم ایک وائرس کی طرح انسٹال کیا گیا ہے اور اگر سود اتنا پڑا گناہ نہ ہوتا تو مجھے مجھ جیسے بندے کو بھی یہ سمجھ نہ آتی کہ اکنومکس سسٹم کتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کا سینٹرل اسٹیبلشمنٹ دنیا کا سارا نظام ملٹری کا سارا نظام آل سیکٹر جو کہ پورے کے پورے قوم کو چلاتے ہیں انسانوں کے نظام کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں وہ پیسوں کے طرح چلتے ہیں اور ریسورسز کا لفظ قرآن پاک میں ایز ایز موجود ہے سو جب آپ کو پتا ہو کہ قرآن پاک کس طریقے سے اسٹیبلش کرتا ہے تب آپ کو بچھلے گا کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا وائرس ڈالنا واقعی سب سے بڑا گناہ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے پیسے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے سو جب ہم اسلام کو سمجھیں گے تب کہیں پوری تیجا اسلام کو سمجھیں گے تب کہیں جا کے آپ کو سود کیوں اتنا بڑا گناہیں سمجھاے گا پھر آپ کے لیے یہ گاڑیاں گھر سود پہ لینا پھر تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو وہی بات ہوگی کہ میں گرمیوں میں سردیوں میں کپڑے پہننے کے لیے زبردستی کر رہا ہوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے گرمیوں میں سردیوں کپڑے پہننے کے دور رہیں گے جی جی دور رہنے نہیں اس سے تکلیف ہوا کرے گی ہمیں اس تکلیف کا احساس نہیں ہے یہ صحابہ اکرام کی ٹرننگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوئی تھی تو ان کو پردہ تھا کہ بھئی کچھ ایسی چیزیں جس کے بارے میں تو ڈسکس کرنی کی بھی ضرورت نہیں کہ سودھ ہوا جائے کتنے پرسنٹ سودھ یہ کوئی ڈسکسن ہے مسلمان کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان سے آ رہی ہے وہ تو ہے ہی مگر وہ اس علم سے بھی آ رہی ہے جس کے دور پر چلے گے اسلام کمپلیٹ سلوشن تھا وہ سب سے پہلے ایکنومکل پالیسی سیٹ کرتا تھا ٹھیک ہے چلیں یہ آج یہیں پہ سمیٹھتے ہیں اس کو کیونکہ ایک لمبا موضوع ہے سودھ کے حوالے سے تو کل قاری صاحب آپ سے بھی اس پر کومنٹ لے لیں گے اور رسائل صاحب آج آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ ہم امید کریں گے کہ کل بھی آپ تشریف لائیں گے آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوں گی انشاءاللہ یا پھر اسلام آسٹوڈیو سے جہاں سے بھی ہوں گی جہاں سے بھی ہوں گی بزریہ بزریہ مواصلتی سیارے کی ہوگی یہ جیسے بھی ہوگی یہاں سے اس پار ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت اس افتاری ٹرانسویشن کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں سلامت رہیں کوشش کریں کہ اپنے عیدگرد خوشیاں بانٹیں اور کوشش کریں کہ اپنے عیدگرد انصاف کی بات کریں اور کوشش کریں کہ اس رمزان مبارک جو اس کا حقیقی حق ہے اس کے مطابق اس ماہ مبارک کو گزارنے کی کوشش کریں حافظ عمران کو اور بشرا کھان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا کل اب آپ سے ساری میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ ساری میں ملاقات ہوگی ساری میں ملاقات ہوگی